نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدا تم اللسانی یفکخو قولی و جعن لی وزیر من اخلی اللہم فکرنا فی الدین اللہمارن الحق حق ورزق نتبا اللہمارن الباطل باطل ورزق نجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ المائدہ مدنی سورت سولہ رکوات 120 آیات ترتیب کے اعتبار سے پانچویں اور نزولی اعتبار سے 112 نمبر پر آتی ہے اور نام اس حوالے سے کہ پندھرمے رکو میں بنی اسرائیل میں عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخان اور توام کے نازل کرنے کے مطالبے کا تذکرہ اس حوالے سے اس کا نام زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو یہ سلہ حدیبیہ کے بعد چھے ہجری کے اواخر سے لے کر سات ہجری کے آغاز یا اوائل میں نازل ہوئی اور اس کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کا سفر کر کے تشریف لے گئے اور احرام کی حالت میں آپ کو عمرے سے روکا گیا اور اس کے بعد سلہ حدیبیہ جسے فتح مبین کہ کر سرہ الفتح میں بکارا گیا اور انشاءاللہ اس پر بات ہوگی وضاحت سے تو اس کے بعد یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی آگے چلنے سے پہلے میں ایک چیز اور پھر ہاں سورہ مائدہ میں جو بنیادی احکامات بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے وہ احکامات ہیں معاشرتی سطح کے خلال کے خرام کے اہل کتاب کے کھانے پینے نکاح کی حرمت کے احکامات شراب کے جوے کے شرک کا تصور جو خیب سمجھایا گیا ہے تو معاشرتی اصلاح تربیت اور تذکیہ کے احکامات ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت اور یہ دور کونسا تھا دو ہجری میں بدر پھر تین ہجری میں احد پانچ ہجری میں خندق اور یہ وہ پیریڈ ہے کہ وہ مسلمانوں کا لٹا ہوا ایک کافلہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا اور مدینہ میں بھی ایک ٹوٹل اکنومک معاشی بہران کا شکار رہے اوپر سے جنگوں پہ جنگیں قملوں پہ قملے شہادتوں پہ شہادتیں بچے یتیم ہو رہے ہیں خواتین بیوہ ہو رہی ہیں ایک ٹوٹل سوشل سائیکلاجکل ایموشنل اکنومک ہر قسم کا کرائسس اور بہران جو ہے وہ مدینہ کی بستی اسے دو چار ہے لیکن ڈسپائٹ آل تات لائیوز موونگ الانگ لائیوز ٹوٹلنٹ کام ٹو ایس ٹینڈ سل کوئی جمود نہیں ہے کہ اس میں تربیت اس میں اصلاح اس میں جو ہے وہ تذکیہ کا عمل رک گیا ہے احکامات کا سلسلہ جاری ہے تربیتیں حلال حرام نیکی اور گناہ کے تصورات سکھائے سمجھائے جا رہے یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ حالات ان پر غالب نہیں ہو گئے اور مشکلات میں اور تکلیفوں میں آکے وہ جمود کا شکار ہو کے ٹھٹک کے رکھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے میری استاد نے مجھے دعا سکھائی اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گا الہی میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کرنا مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا ہمارے دکھ غم پریشانی کوئی بھی کرائسز ہوتے وہ ایسے جیسے ہمارے آساب پر ہمارے خواز پر ہمارے ایموشنز پر ایسے جیسے غلبہ پا جاتے کہ پھر ہم ڈپریشنز اور انگزائیٹیز میں آکے سبھی کچھ روک دیتے ہیں الہی میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کرنا مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا اور پھر ایک اور دعا الہی مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے ہماری بہت سے زندگی جو ہے وہ غیر اہم بیکار بے فضول لا یعنی چیزوں اور خرافات میں ہمارا وقت اور صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہوتی رہتی ہیں تو ان دعاوں نے جو میں نے اپنے استاد سے سیکھی انہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا آپ بھی ان کو اپنی دعا میں ضرور شامل رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا لوگوں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہو کیا کرو اپنے وعدوں کو پورا کرو اپنے وعدوں کی بندشوں کو نبھاؤ سات بڑی صورتوں میں سے ایک صورت سبا توال ان میں سے ایک صورت مائدہ اور اس کا آغاز بغیر کسی حروف مقتعات کے بغیر کسی تمہیدی انٹروڈاکٹری نوٹ کے سپونٹینیسلی اپرپٹلی اک تھم سے افائے اہد اور وعدوں کو نبھانے کا حکم گویا یہ حکم بہت ہی اہم حکم ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل حکم ہے وعدوں کو نبھانا اور یہ اس لئے اہمیت کا حامل ہے کہ سورہ مومنون میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے جو ایمان کی تکمیل اور ایک کلمہ گو کو مومن بننے کی جس صفت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے وَالَّذِينَ لِي أَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کا پاس کرتے اور حدیث میں آتا ہے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں ایمان نہیں رہے گا ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا اگر امانت میں خیانت ہو گئی اور اگر وعدہ خلافی ہو گئی تو دین کا شرازہ بکھر جائے گا اور حدیث کے الفاظ ہے عَلْعِتَتُ دِين کہ دین دین تو پورے کا پورا وعدہ نبھانے کا نام ہے دین تو پورے کا پورا وعدہ نبھانے کا نام ہے اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو بندے اور بندے کے رب کے درمیانے قول و قرار ہی تو ہے تک کلمہِ طیبہ ایاکا نابدو ایاکا نستائن اشدون لا الہا یہ قول و قرار ہی تو ہے یہ وعدہ یہ تو ہے بندے اور بندے کے رب کے درمیان عَلْعِدَتُ دِين اور مسلم اور بخاری کی متفقہ نے لے حدیث میں جب آپ نے فرمایا آیت المنافق و ربا منافق کی چار نشانی ہے اگر چاروں ہیں تو وہ پکا کٹڑ منافق ہے لیکن اگر چاروں میں سے نہیں ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے جب تک ان کو چھوڑ نہیں دیتا اذا حدہ ساقہ زباب بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے اذا حدہ اخلفہ بادہ کرتے وعدہ خلافی کرتے اذا اعتمنہ خوانہ جب امانت دیا جاتے تو خیانت کرتے اذا خوانہ فجرہ جب جھگڑا کرتے تو پھٹ پڑتے یہ منافق کی علامت ہے حدیث میں مسلم میں مزید آتا ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے چاہے وہ روزہ رکھتا ہے چاہے وہ زکاة دیتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الاحدکانا مسئولا یاد رکھنا قیامت کے دن اہدوں کے بارے میں سوال ہوگا اور بدہدوں کا انجام حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو بدہدی کرتے تھے وعدہ خلافی کرتے رہے وہ زندگی میں ان کے لیے کیا ہوگا جو لوگ زندگی میں وعدہ خلافی اور بدہدی کرتے رہے ان کے سروں پر جھنڈے نصب کر دیے جائیں گے ان کے سروں پر جھنڈے نصب کر دیے جائیں گے اور جھنڈے ایسے ہوں گے کہ جس کا وعدہ جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا اور جس نے جتنے زیادہ وعدے توڑے ہوں گے اتنے اس کے سر پہ جھنڈے زیادہ ہوں گے یہ زلت بھی ہے رسوائی بھی ہے اور ان کو ہائلائٹ کر کے ڈسٹنگوش کر کے لوگوں کے سامنے میدانِ قشر میں ان کی اس بدہدی کے رویے کو دکھانا بھی ہے اللہ ہمیں اہدوں کی اہمیت کو سمجھنے اور افائے اہد کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صرف کیا ہے ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ اپنے وعدے سے خلاف ہی نہیں کرتا قرآن میں آئے اللہ سے زیادہ وعدے کون نبھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افائے اہد کی سنت اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ افائے اہد کا انداز حضرت حمسہ بن نبی حمسہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ کیا اور کچھ پیسے رقم جو ہے وہ بھی واجب الادا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کولو قرار ہوا کہ آپ اسی جگہ پہ ٹھہریں اور میں رقم جو ہے اس کا بندوست کرتا ہوں حضرت حمسہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کام کاج میں میں جب گیا تو مجھے تو بھول گیا لیکن ہوا کیا کہ میں جب تین دن کے بعد وہیں سے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے وہیں تشریف فرما یہ تو نبوت سے پہلے افائے اہخت کا انداز ہے اور نبوت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کتہ خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں عزوہ بدر سے پہلے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں مشرقین مکہ نے روک لیا مشرقین مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں جانے دیں گے بہرحال کولو قرار اس بات پر بات ٹھیری انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم دونوں باپ بیٹا مکہ سے مدینہ جب جاؤ گے تو مدینہ جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے مشرقین کے خلاف جنگ میں ان کی معاونت نہیں کرو گے کیونکہ بدر کے جو شولے ہیں وہ بھڑکنے شروع ہو چکے تھے اور امکان تھا کہ بھالی میں ابھی بس جنگ مستقبل قریب میں ہونے والی ہے یہ وعدہ لے کے ان دونوں کو ہجرت کے لیے اجازت دے دی اب جب یہ مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رودات سنائی اپنی ہجرت کی اور یہ وعدہ اور قول و قرار بھی بتایا تو ساتھ ہی جب ان دونوں کو یہ پتا چلا کہ لشکر جو ہے وہ بدر کا تیار ہے اور وہ جہاد کے لیے روانہ ہے تو یہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اب ان کے دل میں جہاد کی خواہش آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں آپ نے کیا فرمایا آپ نے جو فرمایا وہ امت کے لیے بہت بڑا پیغام تھا یہ وعدہ کس کے ساتھ تھا اور یہ وعدہ نبھانے کا نتیجہ کیا تھا یہ وعدہ تھا مشرقوں کافروں فاسقوں فاجروں اللہ کے نافرمانوں بت پرستوں کے ساتھ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کو ہجرت سے روک رہے ہیں ظلم اور زیادتی اور عقوبت رسانی کا شکار کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ وعدہ تھا اور وعدے کو نبھانے وعدے کو اگر نہ نبھایا جاتا اگر وعدے کو توڑ دیا جاتا تو پھر کیا فائدہ کیا ملنا تھا کہ دو بجاہدوں کا اضافہ ہو جانا تھا فور فائٹنگ ہینڈز مل جانے تھے مسلمانوں کو تین سو تیرہ کی نفری جہاں ایک ہزار کے سامنے جا رہی تھی لڑنے کے لیے وہاں پہ دو افراد کا اضافہ منٹل لٹ لیکن نہیں نا امت کو پیغام دینا تھا ایفہ احید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوزیفہ اپنا اہد نبھاؤ وعدہ نہیں توڑا جائے گا under no set of conditions کسی کے ساتھ ہو دشمن کے ساتھ ہو ظالم جابر کے ساتھ ہو اپنے پرائے کے ساتھ ہو اور وعدے کو نبھانے کے چکر میں چاہے کتنے بڑے نفے سے محروم ہو کتنا بڑا فائدہ جاتا رہے وعدہ وعدہ ہے نہیں توڑا جائے گا اسی طرح صلحہ دیبیہ میں ایک شک تھی کہ مشرقین مکہ نے یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور یہ تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مسلمان پابند ہیں کہ اس کو واپس لوٹا دیں گے لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ آیا تو مکہ والے پابند نہیں ہیں کہ اس کو واپس لوٹائیں گے ہے تو زیادتی اور نائنصافی کی تھی لیکن بہرحال چونکہ معاہدہ سائن ہوا تو دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہوا آپ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف ہی لائے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو جندل تشریف لے آئے یہ کون تھے حضرت ابو جندل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد یہ ہجرت کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے یہ مکہ ہی میں تھے اور یہ چھے ہجری تک ابھی مکہ ہی میں تھے اب چونکہ یہ مکہ میں تھے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ مشرقین مکہ اپنے بدر اخوت خندق کے سارے کے سارے معاملات کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا عقوبت کا حال کرتے ہیں وہ تو ہجرت سے پہلے ان کا جینہ محال کیے ہوئے تھے اور عقوبتیں اتنی اتنی زیادہ کرتے تھے اب جب وہ مٹی بھر جماعت مسلمانوں کی رہ گئی تھی تو ان کے ساتھ تو ظلم کی اندھیر نگری مچ گئی تھی وہاں حضرت ابو جندل کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا باتا اور ان کو مارتے تھے اور پیٹتے تھے اور لخو لخان کرتے تھے جب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ جو ہے وہ مکہ کے باہر ہے تو وہ کسی طرح اللہ نے وسیلہ بنایا اور وہ زنجیریں توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے راویان کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ترشیف لائے تھے اس وقت حال یہ تھا کہ ہاتھوں میں بھی بیڑیاں تھی اور پاؤں میں کے قطرے تھے اس حال میں انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے دل کو تھام کے سنیے گا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے ابو جندل لوٹ جاؤ میں اہد کر چکا ہوں اللہ اکبر صحابہ اکرام کے بھی دل ہل گئے تھے آپ امیجن کر سکتی ہیں اس وقت حضرت ابو جندل جو بھاگ کے مفرور ہو کے آئے تھے اگر ان کو واپس لوٹ آیا جائے گا تو وہ ظالم جابر مشکین نے ان کے ساتھ حال کیا کرنا تھا اور ظلم کی چکی میں پیسنا کیسے تھا لیکن بس وعدہ وعدہ ہے پھر دورا لیجئے کس کے ساتھ ہے بت پرستوں کے ساتھ مسلمانوں کو پیسنے اور کاٹنے اور ظلم ستانے اور جلانے والوں کے ساتھ مسلمانوں کو لخو لہان کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے اور وعدے کو نبھانے کی وجہ سے اتنی بڑی تکلیف ایک صحابی رسول اتنے مخلص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صابر اور اتنے استقامت اور عظیمت کے پہاڑ کو واپس لوٹانے پر کتنی بڑی تکلیف آنے کا امکان ہے لیکن بس وعدہ کسی کے ساتھ بھی ہو اس کو نبھانے پر کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آئے وعدہ نہیں توڑا جائے گا اور وعدہ نبھایا جائے گا اصل میں یہ پیغام دینا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کہ افائی اخد کا پیغام یہ وعدہ نبھانے کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پڑاؤ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک چرواہا جو ہے وہ وہاں سے گزرا اسے اتنا بڑا سا لشکر دیکھا تو اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ کاش وہ دیکھے کہ اس لشکر کا سپہ سالار آزم کون ہے ڈھونٹے ڈھونٹے پوچھتے پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا اور جب خیمے میں یہ حال دیکھا کہ سپہ سالار آزم اتنے بڑے لشکر کہ سپہ سالار آزم کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے کوئی نگران نہیں ہے اور دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے تو وہ بہت متاثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خدمت میں حاضر ہوا تو کنفرم کیا کہ آپ یہ سپہ سالار آزم ہے آپ کا بڑا باوقار انداز تھا لیکن اس میں آجزی اور انکساری تھی مزید متاثر ہوا کہا کہ مجھے دین سکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی اب دین بہت پسند آئے اس چرواہے کو کالے میلے کچھلے کپڑے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے پراغنتہ سا حال تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین پوچھا تو سوال کیا کہ اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا تو مجھے بتائیں کہ آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ابھی تک ہے کہ وہ میرا رب نہیں ہے وہ آپ کا رب ہے دین میں بھی اپنایت نہیں ہے آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قبول اسلام کے بعد تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا پھر فرمانے لگا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے یعنی رب تو میرے گناہوں کو بخش دے گا دنیا میں آپ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے اور اپنی جگہ تمہیں عزت اور تمہیں اشراف دیں گے یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں آپ نے کیا کروں بتانے سے پہلے پوچھا کہ تم کیا کرتے اس نے بتایا کہ میرا اور میرے قبیلے والوں کا میرے واپس میں کوئی معاملہ ہے کہ میں ان کی بکریاں لے کر آتا ہوں وہ میرے پاس امانت ہوتی ہے میں سارا دن ان کو چراتا ہوں اور پھر میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں ان کو بغیر دودھ کہیں دیئے میں سلامتی حفاظت کے ساتھ ان کی بکریاں ان کو واپس تو اٹھا دوں گا آپ نے اس شرواہے کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا ابھی نماز کا قرآن کا تحارت کا کسی چیز کا حکم نہیں دیا آپ نے فرمایا جاؤ اپنی امانتیں لوٹاؤ اور اپنا اہد پورا کرو یہ واپس اپنی بستی میں گیا اپنی امانتیں لوٹائیں اپنا وعدہ پورا کیا اور آیا میدان جنگ میں جنگ کے شولے بڑک چکے تھے یہ میدان جنگ میں اس نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے گرد مید کے گرد جمع ہیں اور وہ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے آپ نے دیکھا تو یہ وہی چرواہا تھا آپ کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا آپ نے فرمایا اسود رائی کیا کیا تھا اس نے دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جہاد اور شہادو تو تھی لیکن اس نے نہ نواز پڑی تھی نہ روزہ رکھا نہ صدقہ خیرات کیا تھا وعدہ نبھایا تھا اور وعدے کے بعد اس نے امانتیں لوٹا دی تھی وعدے ہماری زندگی کا آہاتہ کیے ہوئے والدین اور بچوں کا وعدہ سسرال اور سمدھیوں کا وعدہ ٹیچر کا اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ ڈاکٹر کا اپنے مریض کے ساتھ وعدہ ایک امپلائی کا اپنے امپلائیر کے ساتھ وعدہ یہ سب امانتیں بھی ہیں اور یہ سب وعدے بھی ہیں ایک استاد اپنے بچوں کے ماں باپ سے فیس دیتا ہے تو اس کا وعدہ ہوتا ہے کہ میرا جتنا علم اور صلاحیت ہے میں ان تک منتقل کروں گا وہ موبائل پر بیٹھا رہتے ہیں اور بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ان کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا یہ کیا ہے بدہدی ہے اگر ایک استاد ایک ٹیچر ایک ڈاکٹر یہ سارے کے سارے بدہدی کے مرتقب ہوں گے ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس کی چار لاکھ کی فیس کے عوض وہ کہتا ہے کہ اپریشن تمہارا میں کروں گا لیکن اپریشن تھیٹر میں بے ہوشی سے پہلے اس کا اپنی شکل دکھا دیتے اور اس کے بعد اپریشن کسی اور سے کروا دیتا ہے یہ خیانت بھی اور یہ بدہدی بھی ہے اور وعدہ وعدہ جب وہ ایک سمدھن اپنے بیٹے کی بارات کی رخصتی کے موقع پر وہ ساس جو ہے وہ اپنی سمدھن دوسری سمدھن کے کندے پر بہو کی روتیوی والدہ کے کندے پر جب ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بہن پریشان نہ ہو میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں گی تو یہ بھی کیا ہوتا یہ بھی وعدہ ہی تو ہے یہ وعدے ہیں جو ہماری زندگی میں آہاتہ کیے ہیں اللہ ہمیں بدہدی سے بچنے اور افائے احد کو اپنا طریقہ بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پہ بندی کرو تمہارے لئے کیا حلال ہے بحیمت الانعام بحیمت الانعام سے مراد چرنے چگنے والے چوپائے یعنی ہر بھی ورس کھانے والے گھاس کھانے والے جانور ہیں جس میں بکری ہے میڈا ہے گائے ہے بھینس ہے اونٹ ہے یہ سب کچھ یہ وہ ہیں جو کھانے حلال ہیں بحیمت الانعام کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کلوزی ناب و کلوزی مخلپ ہر وہ جانور جس کی لمبی لمبی کچلیاں کچلیاں کہتے ہیں یہ جو کونے پر دو لمبے کینائن ٹیٹس ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ جانوروں کا گوشت چیٹتے اور پھارتے ہیں گویا وہ سارے جانور جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں کارنی ورس آنیملز جو ہیں وہ حرام ہیں وہ شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے لومڑی ہے بھالو ہے کتے ہیں بلیاں ہیں یہ کارنی ورس ہیں ان کو کھانا حرام ہے اور پرندوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے سارے کے سارے وہ پرندے جن کے یہاں تو پنجے ہیں اور یہاں پھر ان کی چونچے مڑیمی ہیں جس کے ساتھ وہ گوشت نوشتے ہیں وہ سارے کے سارے کارنی ورس پرندے بھی جیسے اللو ہے چمگادر ہے باز ہیں شکرے ہیں چیلے گدے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب حرام ہیں کیونکہ یہ گوشت کھانے والے یا مردار کھانے والے جانور ہیں اور پھر اس کے برخلاف دانہ دنکہ کھانے والے ہر بھی ورس برڈز جو ہیں جیسے چیڑیا توتہ مینا مرگ مرگابی یہ سب جو ہیں وہ حلال ہیں اور آبی جانور میں بھی کچھ کے نزدیک تو یہ ہے کہ سارے کا سارا آبی جانور جو ہیں وہ حلال ہیں لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ آبی جانوروں میں جو سی فوڈ ہے اس میں بھی بنیادی طور پر پیمانہ یہی ہے وہ سی فوڈ یا وہ آبی جانور جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں ان کو کھانا جیسے شارک وغیرہ ہیں ان کو کھانا حرام ہے لیکن وہ سی فوڈ یا آبی جانور جو پودے وغیرہ کھاتے ہیں ان کو کھانا جائز اور خلال ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ پابندی بتا دی سوائے ان کے جو تمہیں آگے چل کر بتائے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لئے خلال نہ کر لیا کرو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کر دیا کرو شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ کہتے ہیں علامتوں کو انڈیکیشنز کو اور سیمبلز یا پوائنٹس آف آئیڈنٹیفیکیشن کو مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے پولیس کی ایک وردی ہے وہ اس کی آئیڈنٹیفیکیشن ہے آرمی کی ایک وردی ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے آرمی کے جو افسر ہوتے ہیں ان کے کندوں پر پپس وغیرہ ہوتی ہیں جیسے پہچان ہوتی ہے کہ اس کی رینگز کی ہیں تو یہ سب شعیر ہیں ایک سکول کی ایک یونیفارم دوسرے سکول کا دوسرا یونیفارم یہ سب کیا ہے یہ ان کی آئیڈنٹیفیکیشن اور علامتیں ہیں اسی طرح اسلام کے شعیر اللہ فرما رہے کہ اسلام کے جو شعیر ہیں مثلا مساجدیں ہیں گمبد ہیں محراب ہیں آزان ہیں سلام ہیں داڑی والے مسلمان مرد ہیں باپردہ مسلمان خواتین ہیں یہ سب کیا ہیں یہ اسلام کے شعیر ہیں یہ اسلام کی پہچان ہیں ان کو دیکھ کے اسلام کی علامت ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں جو اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ہیں ان کا مزاق اڑانا تنقید کرنا استہزہ کرنا یا کرٹسزم کرنا اپنے لئے خلال نہ کر لو اور نہ ہی قربانی کے جانور پر دسترازی کرو نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے میں اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے تلاش میں مکہین محترم کی طرف جا رہے ہیں اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر عمرے کی نیت سے گئے تھے اور وہ روک دیئے گئے تھے ظلم زیادتی اور حق تلفی اور دشمنی کا معاملہ کی ہے تو اتنی ظلم اور زیادتی پر بھی تم کیا نہ کرو تم مشتہل نہ ہو ایجیٹیٹ نہ ہو جاؤ اگریسیو نہ ہو جاؤ اور ریٹالییٹ نہ کرو تم مشتہل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروہ زیادتیاں کرنے لگو نہیں بلکہ کیا کرو جو نیکی اور خدا ترسی کے کام ہیں کیا کرو تعاون کا معاونت کا ہیلپ اور سپورٹ کا پیمانہ بتایا جا رہے یاد رکھئے گا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہیلپ یا سپورٹ یا ایسسٹنس کا پیمانہ کوئی رشتے یا قرب اور تعلق کا پیمانہ نہیں ہے وہ اس عمل یا سرگرمی کا حلال اور جائز ہونا اصل پیمانہ ہے اگر نزدیک سے نزدیک رشتدار کوئی بھائی اور بہن بھی حرام کام کر رہا ہے تو اس کی معاونت نہیں ہوگی اور اگر دور سے دور کوئی پرلے جو ہے وہ اپنا پرائیہ جو ہے وہ بھی کوئی نیکی اور خدا خوفی اور خدمت خلق کا کام کر رہا ہے تو اس کی معاونت کا پیمانہ اختیار کیا جائے گا اللہ نے فرمایا ہے کیا کرو اگر تمہارا اپنا ماجایا ظلم زیادتی کر رہا ہے تو معاونت نہ کرو اور کس کی معاونت کرو ساتھ بگانہ بر اور تقویٰ کا کام کر رہے تو اس کی معاونت کرو آیت نمبر تین خرمت علیکم تم پر حرام کر دیا کیا ہے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بحیمت الانام بتانے کے بعد حدیث کے ذریعے بھی ہمیں یہ علم دے دیا گیا کہ ہم سارے جانور اور پرندے نکی کھا سکتے اس کی حدود اور قیود سمجھائی گئی اب ان حدود اور قیود میں مزید اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں بتایا جا رہا ہے یا پرندے جو ہیں وہ بھی تم ہر قسم کے ہر جگہ ہر حالت میں نہیں کھا سکتے ان کو بھی کھانے کی مزید سپیسیفیکیشنز اور خدود موجود ہیں تو تم پر حرام کر دیا کیا ہے کیا علمائی تاتو سارے کا سارا مردار سارے کا سارا مردار مردار کو حرام مردار اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ملا تو وہ مرا پڑا ہوا جانور یا برڈ ملا اس کو مردار کہا جائے گا اس کو اس لیے حرام کیا گیا کہ ایک تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کھا کر حرام مرا ہو سکتا ہے کوئی زہر کوئی نقصان دے چیز یا کسی بیماری کے ساتھ کسی ایسی وبا کے ساتھ مرا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مردار جانور کا جسم جو ہے وہ تو فوراں ہی گل سر جاتا ہے پیوٹریفائی اور کنٹامنیٹ ہو جاتے اور جراسیم جو ہیں وہ فوراں نگنے لگتے ہیں تو مردار کو حرام کر دیا گیا اور ویسے حدیث کے الفاظ ہیں صرف دو مردار خلال ہیں اور دو مردار کون سے ہیں ابی جانور اور ٹڈی کا گوشت یہ ابی جانور تو آپ کو بتا نا جل بن مچھلی جو ہے وہ تو نہیں رہے گی دہ مومنٹ وہ باہر نکلتی ہے اس کو زبا کرنے کا تصور نہیں اور ویسے بھی مچھلی میں اس طرح کا خون بھی نہیں ہے تو لہذا اس کو زبا کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں لیکن وہ جو چھوٹا چھوٹا برڈ ہیں ٹڈی جسے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بٹیر سے بھی چھوٹے برڈ ہوتے ہیں ان کے لیے جال بچھائے جاتے ہیں اور یہ غول نہیں وہ اتنے چھوٹے اور اتنے کمزور اور نازک ہوتے کہ جب وہ جال میں جھنڈ سا فس جاتا تو فورا سفوکیٹ ہو جاتے سانس رکھ جاتے اور مر جاتے تو ان کو زبا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا تو لہذا یہ دو مردار خلال ہیں پھر دوسرا خون خلال ہیں اور سارے خون ہوتی ہیں اور ویسے بھی خون جانور کے جسم کے اندر خون رہے گا تو خون ایک بہترین میڈیا ہے جہاں پر جرسیم گرو کرتے ہیں اور پھر اگر خون آج سائنٹس اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ خون گوشت کے اندر رہ جائے تو وہ بہت سی انفیکشنز اور بہت جسم کے جو بلڈ ہی پر مشتمل ہیں تو ان کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے اور یہاں پھر صرف الدمو کہا گیا ہے ویسے قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں وَدَّمم مَسْفُوحا بہتا ہوا خون وہ جو خون کی نالیوں میں بہتا وہ خون ہے یہ وہ حرام ہے جو ہم زبا کے بعد جو ہمارے خون گوشت بغیرہ کو لگاوات ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے وَلَّحْمُ الخنزیر اور خنزیر کا گوشت خنزیر یا پگ وہ واقع جانور ہے جس کا نام لے کے اس کے کھانے کو حرام کہا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ جو جانور ہے اس کی خسلتیں بہت پوری ہیں ایک تو یہ کہ وہ جانور گندہ اور غلیز بہت اتنا گندہ ہے یہ جانور کہ وہ اپنے ویسٹ اور اپنے فضلات کھا جاتا ہے پگ فارمنگ کرنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو اس کو پالنا مشکل ہی نہیں ہے جب کھانا نہیں ہوتا تو اس کے اپنے فضلات دے دیتے اور وہ اپنے فضلات کھا جاتا ہے پھر یہ بہت حریص اور بڑا ہی لالچی اور خودغرض اور سیلفش جانور ہے اتنا خودغرض ہے کہ اس کی مادہ جب بھوکی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ اپنے بچوں کو کھا لیتی ہے اور تیسری بات ہے کہ بہت بے حیاء جانور ہے جانور میں سے پرندوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خمجنسی کا معاملہ کرتا ہو یہ واقع جانور ہے جو خمجنسی بھی اختیار کرتا ہے تو لہٰذا کھانے کی تاثیر جو ہے اتنی بری اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قوم میں جو خنزیر کھاتی ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو اس میں ساری کی ساری منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاویں جو غیر اللہ کے لیے دیے جاتے ہیں وہ سب کیا ہیں وہ حرام ہے اور پھر مرنے والے کا طریقہ بتایا گیا جو اور جو آستانوں کے اوپر زبا کیا گیا آستانوں کے اوپر اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے بتو بنا رکھے تھے مشکین مکہ نے کوئی ان کی کھیتی کے بت تھے کوئی ان کی بارش کے بت تھے کوئی رز کا بت تھا جس جس حاجت یا جو جو غرض ہوتی تھی وہ اس بت کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کے اوپر جانوروں کو زبا کرتا تھا اور اس کے آستانے کے اوپر جا کے اس جانور کا گوشت اور خون جو ہے وہ ملتا تھا تو اس کو بھی حرام کر دیا گیا وضاحت سے پہلے میں ایک چیز ضرور ہائلائٹ کر لوں آپ خود اگر اس مرادیں نظریں اور نیازیں اور چڑھاویں جو چڑھائے جاتے ہیں اس کی خرمت کا دو دفعہ تذکرہ کیا گیا گیا ہے گویا یہ شرک والی خوراک جو ہے وہ ساری منتوں مرادوں والی چیزیں جو ہیں ان کی دوہری خرمت یہ شرک بھی ہے کبیرہ گناہ بھی ہے اور ان کی دوری غرمت بھی ہے لیکن میرے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بغیر زبی کے گوشت کھائیں لیکن بڑی آسانی سے منتوں مرادوں اور نیازوں اور چڑھاو والی غیر اللہ کے نام پر کی جانے والی چیزیں آرام سے کھا بھی لی جاتی ہیں اور دے بھی دی جاتی ہیں اور پھر سمجھتے کہ ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا یہ شرک بھی ہے یہ حرام بھی ہے اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے انشاءاللہ عقیدہ توخید پر اور شرک کے تصورات پر کل سورہ نام میں بڑی وضاحت سے بات کریں گے یہاں اور زبیحہ کے طریقے میں کیا کیا جاتا ہے ظاہر خنزیر تو لیا ہی نہیں جاتا جو حلال جانور ہیں ان کو لٹا کر نرمی سے ان کے اوپر پہلے تکبیر بڑی جاتی اور اس شرط خارج ہو جاتی اور یہ خرمت اس سے بچ جاتے تکبیر کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ اس جانور کا ایک تیز دھار والے آلے کے ساتھ اس کی گردن میں ایسے کٹ لگایا جاتا ہے کہ اس کی ایک شہرک جو ہے وہ کٹ جاتی ہے شہرک کے کٹنے کی وجہ سے خون اس کے جسم سے خارج ہونے لگتا ہے اور اس کے کٹنے کی وجہ سے جسم کو جو تکلیف اور درد محسوس ہوتی اس کا سارا جسم اس کے ساتھ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور جانور جب تڑپتا ہے تو مسل پمپ مسل پمپ کام کرتا ہے اور سارے مسل پمپ کی وجہ سے خون نچڑ کے اس پوری کی شہرک میں سے نکلتا جاتا ہے دوسری شہرک چونکہ ٹھیک ہے وہ خون جاتا ہے خون کے بیکر نکل جانے کی وجہ سے جب پھر خون اس کے دماغ کو نہیں جاتا تو پھر وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے ایسے خون کی شرط بھی نکل جاتی ہے اور جو مردار ہے اس کی شرط وہ بھی نکل جاتی اور اللہ کا نام بھی پکار دیا جاتا ہے لیکن ویسٹ کی تو بڑی پرانی روداد ہے مسلمانوں کے ہر کام کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ تو ہمارے زبیحہ کی بھی تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اتنے سخت دل ہیں اور یہ اتنے تلخ مزاج اور ایسے سیڈس ہیں کہ یہ جانوروں کو کھانے سے پہلے ان کو آدھا مارتے ان کو تڑپاتے پھر تڑپتا دیکھتے اور انجوائے کرتے اور پھر ان کو کھاتے یہ تو ہے اس سخت ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے زبیحہ کا طریقہ اگر اللہ نے بتایا تو وہ اللہ انسانوں کا بھی خالق ہے ان جانوروں کا بھی خالق مالک رب ہے سے مارا کسی کو گردن کاٹ چاپ کر کسی کو جھٹکے سے کسی کو سٹن کر کسی کو زبیحہ کے طریقے سے اور پھر اس نے ان کی ریکارڈنگز دیکھی اور جب اس نے ریکارڈنگز دیکھی تو اس نے خود اس بات کی گواہی دی کہ جو زبیحہ کا طریقہ تھا وہ جانور کے لیے سب سے زیادہ کمفٹیبل تھا اگدم سے شاپ سٹیب آئی اس کے ریکارڈنگز میں اور اس کے بعد دل کی دھڑکن چلتی رہی اور خون سارا نکل گیا اس جانور کو سب سے زیادہ کم عذیت اور سب سے زیادہ کم تکلیف بھی ہوئی اور ساتھ اس کا خون بھی نکل گیا اس کا بھی فائدہ کھانے والے کا بھی فائدہ یہ رب کے عقامات تنقید کرنے والے جب تحقیق اور تصدیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق اور تصدیق انہی پر الٹی پڑتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شریعت کے حقامات کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے حرمت علیکم میں آگے وَانْ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ یہ کہ تم ازْلَام کے ساتھ تَسْتَقْسِمُ کرو ازْلَام کیا تھا مشکین مکہ کا طریقہ تھا کہ یہ لمبے لمبے لکڑی کے ڈنڈے تھے جو تیروں کی طرح ہوتے تھے اور ان لکڑی کے تیروں کی طرح کے ڈنڈوں کے ساتھ یہ بنیادی طور پر تستق سمو کے حوالے سے دو کام کرتے تھے ایک تو یہ کہ ان تیروں کو یہ پھینکتے تھے اور جیسے توتے کی فال نہیں ہوتی ویسے یہ قرآن دازی کے لئے استعمال کرتے تھے اور دوسرے یہ فال کی طرح مستقبل کے حالات کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے تو گویا قرآن دازی اور مستقبل کے حالات اپنے ان ازلام کے ساتھ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن بہرحال وہ آج کے دور میں تو موجود نہیں ہے چونکہ نہ ازلام ہے اور نہ ازلام سے تستق سمو ہے لیکن آج کے دور میں وہ دو کام اور ایکٹیوٹیز جو اس کے ذریعے کی جاتی تھی وہ اس آیت کے حوالے سے حرام مستقبل کے حالات کو معلوم کرنا فیوچر ٹیلنگ ان فیوچر پریڈکشن وہ کسی بھی طریقے سے ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہے جائے وہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ ستاروں کی چالیں ہیں وہ ذائچے ہیں وہ فال گیریہ ہیں وہ توتے کی یا پھر وہ علم فلکیات ہے علم نجوم ہے اسٹرولوجی ہے سن سائنز ہے وہ کسی طرح سے بھی معاملہ کیا جائے گا تو وہ ہر رمت علیکم ہے اور انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی عالم الغیب اللہ ہی ہے تو جب غیب کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ شرک اکبر بھی ہے تو لہذا مستقبل کے حالات معلوم کرنا حرام بھی ہے شرک اکبر بھی ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرما کہ جوش کسی کاہن کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی مطلب جو وہ کہہ رہے نا تو اس نے کہا ہاں کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے لگتا تو ایسا بہت دفعہ ہوتا کہ ہم اخبار میں رسالے میں آپ کا اگلہ ہفتہ کیسے گزرے گا وہ دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہاں شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہے تو یہ ہی ہے اس نے تصدیق کی اس بات جو اس نے بتایا تو اس نے کفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ خووالی وسلم بے کر بھیجے گئے اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا تاکہ وہ مستقبل کا حال معلوم کرے تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی یہ جو اثر مزاق میں تفنن میں ایسے ہی لائٹلی کہہ دیا جاتا یہ حرام ہے اب اصل بات یہ کہ یہ تھوڑا ضروری سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ غیب کے حالات کو سیغہ راز میں رکھنا اور اس کو پتہ کرنا شرک اور قبیرہ گناہ اور حرام کیوں کی ہے اصل میں جب کسی کو مستقبل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو کوئی سستی اور قاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر ناؤمیدی اگر یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ناکامی ہے یا فیل ہو جانا یا پاس ہی نہیں ہو تو ناؤمیدی کی وجہ سے سستی اور قاہلی اور پھر مستقبل کے حالات کا پتہ چل جانا بسوقت انگزائیٹی ٹینشن جو اس آیت کے حوالے سے حرام ہے وہ کیا ہے ساری کی ساری قرآن دازیاں وہ قرآن دازیاں چاہے وہ ریفل ٹکٹس ہیں وہ لکی ڈپس ہیں لکی ڈراؤز ہیں وہ کسی قسم کی قرآن دازیاں ہیں جو انعامی سکیمیں وغیرہ ہیں یہ سب کی سب جو حرام حرام کے حوالے سے ہوں گی وہ اس میں حکمت اگر میں آپ کو سمجھا ہوں تو مثلا اگر آپ دیکھیں پرائیز بانڈ یا ریفل ٹکٹس وغیرہ پرائیز بانڈ ایک ہزار روپے کا پرائیز بانڈ ہے ایک شخص غریب بچارہ وہ ایک نہیں تو دو خرید ہے لیکن مالدار جو ہے وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر ہزار خرید لیتا ہے اب جب وہ اتنے دھیر خرید لیتا تو مجھے بتائیں کہ پرائیز بانڈ کی اس کورا اندازی میں کس کے انعام جیتنے کا امکان ہے سیٹسٹکس کے لاؤ پرابیلیٹی کے اگر ہم دیکھیں تو آپ سب بیسے بھی ریشنالیٹی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جس کے زیادہ پرائیز بانڈز ہیں اس کے جیتنے کا امکان زیاد ہے اب یہ مال کیسے کمایا گیا کیسے کوئی محنت کی تھی کوئی کوشش اور ریفٹ کی تھی اس کا کوئی علم فن غنر تھا کچھ بھی نہیں آسان مال تھا مال نے مال کو کھین چاہ تھا آسان اور حرام مال جب گھروں میں آتا ہے تو وہ اچھلتا بھی ہے اور اپنے نیگٹیو اثرات مرتب کرتا بھی بلکل سود کی طرح یہ آسان اور حرام مال ہے اور پھر اس میں حق تلفی اور ظلم اور زیادتی بھی ہے وہ جو کمزور ہے وہ ایکسپروائٹ ہو جاتے اور وہ محروم رہ جاتے تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا ہے انعامی سکیم ہے وغیرہ بھی اسی حوالے سے قرآن دازی کے حوالے سے حرام ہے البتہ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا برابر کے حق داروں برابر کے حق داروں میں انصاف کے ساتھ ویسلہ کرنے کی لیے البتہ قرآن دازی کی جا سکتی ہے مثلا آیات تیبہ میں ہمیں پتہ چلتا نا کہ اللہ کے رسول نے جب سفر میں ازواج متحرات کو کسی کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا تو یہ معاملہ البتہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور جیسے حج کی قرآن دازی کے لیے لاکھوں کروڑوں میں لوگ اپلیکنٹس ہوتے ہیں لیکن سیٹیں جو ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں تو ایسے حالات میں قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کرنا شریعت کے سنت کے طریقے سے ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتانے اور خرمت کا تصور بتانے کے بعد اللہ نے فرمائے یہ سارے کام کیا ہیں فسق ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور پھر یہ آیت کے وہ الفاظ جو آخری نازل ہونے والی سورہ مائدہ کی آیت آخری آیت جو نازل ہوئی حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی اللہ نے فرمایا میں نے نعمت تم پر تمام کر دی اور میں نے دین کو تم پر مکمل کر دی ہے نعمت کو تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام ہی کو دین کی حصیت سے قبول کر لئے لہذا حلال اور حرام کی جو قیود تم پر آئیت کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو اللہ فرما رہے کہ دین اکمل ہے اکمل تو اکمل تو کا مطبع کہ اللہ فرما رہے میں نے دین کو قولٹی کے لحاظ سے مکمل کر دی ہے اور اتمم تو کا مطبع کہ کونٹی کے لحاظ سے پرفیکشن ہو گئی ہے البتہ جو شخص بھوگ سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے حلال اور حرام کی فیرس جو ہے وہ واضح طور پر بتانے کے بعد اب اللہ لکم خوراک اور غزہ موجود ہی نہیں ہے اور اگر کھانا نہ کھایا تو بیمار پڑ جانے بے ہوش ہو جانے غش پڑ جانے کا امکان ہے تو ایسی مجبوری میں لکمہ حرام کھانے کی غیر زبیہ خنزیر لکمہ حرام کھانے کی اجازت ہے لیکن مائنڈ یہ وہ مجبوری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے سی امریکہ کا ٹرپ ہے یا یورپ کا ٹور لگایا جا رہے اور وہ کہہ رہے ہم زبیہ کھانا نہیں مل رہا ایک سو ایک چیزیں اور موجود ہیں بیکری پھل ہیں سبزیاں ہیں سی فوڈ ہیں دالیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ چیز مجبوری میں کھاتا ہے اور پھر گناہ کے ارادے سے نہیں کھاتا یعنی وہ یہ نہیں مجبور ہے تو وہ صرف اس لئے کھا رہے جان بچانے کے لئے جان بچانے کے لئے ساتھ وہ کہتے ہیں ان امال نیات امال کا دارومدار نیتوں پر ہے ساتھ ہی کہ چلو دنیا سے دھوم سنی ہے چلو موقع ملے میں بھی چک دیکھ لوں ارادہ گناہ کر نہیں ہوتا پھر تیسری بات ہے کہ وہ حد سے زیادہ نہیں کھاتا یعنی جتنا اس کو جان بچانے کیلئے لکمہ حرام کھانا ضروری ہے صرف یعنی اتنی چیزیں حرام بتا دی گئی تو لوگوں نے سوال کی ہمارے لئے حلال کی اللہ نے کہ ساری پاک چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں کہ حرام کی فیرست تو بہت چھوٹی ہے باقی ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں اور جن شکاری جار کو تم نے صدھایا ہو اور جن کو خدا کے دی ہو علم کی بنیاد پر تم نے شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو جس جانور کو تمہارے لئے پکڑے رکھے نا اسے بھی تم کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے درو اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی کو یہاں پر اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ شکار سے جانور خلال اور جائز ہے لیکن شکار کے آداب اور صدیقہ بتایا جا رہے کہ شکار کا جو ہتھیار ہے چاہے وہ گولی ہے چاہے تیر پھینکا جا رہا ہے یا کوئی بعض شکریں ہیں جن کے جانور کچھ کھا لیا اس میں سے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے آپ صحابہ کی حلال اور حرام کی حساسیت کی ڈگری کو دیکھیں انہوں نے کہ اگر میں اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے تو بسم اللہ پڑی ہو لیکن جب میں شکار کے جگہ پر جاؤ اور وہاں پہ میں ایک اور کتہ بھی کھڑا دیکھ تو پھر میں کیا کروں آپ نے فرمایا نہ کھاؤ کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کو کس کتے نے شکار کی ہے تو یہ آپ نے آداب بتا دی آج تمہارے لئے ساری پاکیزہ چیزیں خلال کر دی گئی دستر خان پر ہمارے شریعت کی حلال چیزیں اگر ان کے دستر خان پر کوئی حرام چیز ہے تو پھر اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا لیکن ہمارے حلال اور زبیحہ چیزیں اگر ان کے دستر خان پر ہیں تو جس پکوز کہ برطن ان کے ہیں یا دستر خان ان کا ہے وہ حرام نہیں ہو چائیں گی لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کے دور کے لئے یہ آج کے دور کے یہودی اور عیسائیوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو مدنی دور تک اہل کتاب کے لوگوں نے جتنا جتنا اپنے ایمان کا بگاڑ اور جتنا جتنا انہوں نے عقائد کا بگاڑ کرنا تھا عیسی ابن اللہ عزیر ابن اللہ یہ سب کچھ تو وہ اس وقت تک بھی کر چکے تھے حلال اور حرام کو اس وقت تک بھی بدل چکے تھے تو اگر اس دور کے یہ خود اور عیسائیوں کے ساتھ کھانا حلال اور جائز کر آتی چلوں کہ اگر کسی مسلمان سگے بہن بھائی کے دسترخان پر بھی خرام چیز ہوگی تو اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ بتایا گیا کہ جس دسترخان پر شراب پی پلائی جاری ہوگی اس پر کھانے سے آپ نے بنا فرما دیا تو اصل بات ہے کہ ہلت اور خرمت کا احتمام ضروری ہے پھر اللہ نے فرما کہ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے گویا ہم سورہ بکرہ میں یہ بات پڑھ مشرق مردوں کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کروانا جب تک وہ ایمان نہ لے تو مشرق کے ساتھ تو مسلمان عورت اور مرد دونوں کے ہی نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن بہرکہ جو کتابیہ عورت ہے جیو اور کرسچن عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو سورہ نزا کی اس آیت کی روح سے مجبوری کی حالت میں نکاح کی لچک اور چھوٹ دی جارہی ہے یہ کوئی حکم خداوندی اور فریضہ دین نہیں ہے یہ ایک لچک اور چھوٹ ہے مجبوری کی حالت میں ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اور ساتھ پابندیاں بھی بتائی جارہی ہیں بشرت کہ تم ان کے بھی مہر ان کو ادا کر دو نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ کہ آزاد شہوت رانی کرو یا چوری چھپے آشنایا کرو اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو ان کا سارا کارنامہ زندگی زائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیا ہو جائے گا کوئی کتابی عورت کے ساتھ مرد کو نکاح کی اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ کہ اپنا سارا کارنامہ حیات اپنا ایمان اپنا دین اور اولادوں کا دین برباد کر کے آخرت میں دیوالیا نہ ہو جانا یعنی اپنے دین کے بارے میں کانشس رہنا یہ بھی میں وضاحت کرتی جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان مردوں کو تو کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی ہے لیکن مسلمان عورتوں کو کتابی مرد کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے لوگ یہ بھی نہیں لکھا کہ نکاح کر نکاح اجازت دی نہیں گئی قرآن میں سپل کر اس لئے نکاح کا کوئی تصور موجود نہیں کیونکہ ویسے بھی مسلمان عورت نے جب کتابی مرد کے ساتھ نکاح کر لیا تو پھر اس کے اگدے نکاح میں جانے کے بعد اس کو قوام مان کے اس کی فرما برداری کرے گی تو اپنا دین اور ایمان کیسے بچائے گی اس محول میں جا کے اس لئے اس سے روکا گیا اے لوگو جو ایمان لائے جب تم نماز کے لئے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے موں اور ہاتھ کونیوں تک دھولو سروں پر پھر پھر اور پاؤں کو ٹخن تک دھولو آج جناب اب یہاں سے آگے آیت نمبر سکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکی اور طہارت کے تین طریقوں کا وضو غسل اور تیمم کا تذکرہ فرمارے ہیں کیونکہ دین کیا ہے اتحور شطر الیمان طہارت نے سیمان ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یہاں پہ طہارت اور پاکی کے تین طریقے بتائے پہلا طریقہ وضو وضو کتنا افضل عمل ہے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ فرمایا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ کیسے گناہوں کی بخشش ہے کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہت جاری ہو اور وہ اس ندی میں دن میں پانچ تفعہ اترے اور غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھ اہل رہ جائے گا صحابہ نے فرمایا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہی پھر پانچ وقت کے وضو کا معاملہ ہے جب وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچ تا ہے وہ مومن کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں تک حدیث میں آتا ہے جب وہ اپنے موہ میں کلی کرتا ہے تو موہ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جب وہ چیرہ دھوتا ہے تو یہاں تک پلکوں کے نیچے سے گناہ جھاڑے جاتے ہیں جب وہ ہاتھ دھوتا تو ناخنوں کے نیچے سے گناہ جھاڑ دیے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا صحابہ اکرام نے سوال نے فوراں ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخلوق ہوگی اتنی خدا کی خدائی ہوگی تو آپ ہمیں کیسے پہچاننے گے وہ صحابہ اکرام جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے ان کو فکر ہو گئی مجھے اور آپ کو تو بہت ہی فکر رونی سے جو چاہتا ہے اپنے وضو کی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے کیسے بڑھے گی بنا سوار کے سنت کے مطابق وضو کرنا وضو کے آزاب کو تین دفعہ دھونا پورے پورے آزاب کو دھونا اور پھر اس کے بعد ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کرنا اور ہر نماز سے پہلے وضو کے اوپر تازہ وضو کر لینا یہ سب وضو کی چمک کو انشاءاللہ بڑھا دیں گے اور پھر حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان ہیں جہاں جہاں تک ان کے وضو پانی مومنوں کا پہنچا ہوگا وہاں تک وہ پہنائے جائیں گے کیا سونے اور چاندی کے کنگن اور پھر اللہ نے یہ بھی تو حدیث میں ہمیں حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی تو وعدہ دیا گیا کہ جب کوئی چلنے سے پہلے مختصر آپ کو موٹا سا خاکہ بتا دو کہ نوا کس الوضو کیا ہے کن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے رفعہ حاجت یعنی وائیڈنگ اور یا پھر جسم کے ان حصوں میں سے ہوا کا خارج ہونا اور حدیث بخاری کی بتاتی کہ ہر خوانی وہ جس میں بو یا آواز ہو یا جسم کے ان حصوں میں سے پیپ یا خون کا یا پانی کا خارج ہونا اور یا پھر کسی قسم کے پتھر یا کیڑے کا نکلنا یا ٹیوبز کا یا آلات وغیرہ کو آزار کا داخل کرنا معاینے کے لیے اور یہاں پھر شرم گاز سے خون کا یا پیپ کا خارج ہونا اور جیسے حیز اور نفاس میں وضو نہیں ہوتا بے وضو حالت ہوتی ہے اور یہاں پھر جسم کے اس حصے میں سے کی معاینہ کرنا یا اگزامنیشن بغیرہ کرنا اسی طرح نقصیر کا بہنا یا مو بھر کے کہہ کہا جانا یا سو جانا یا بے ہوش ہو جانا یا نیند کا غلبہ آکے جسے اونگ وغیرہ لگ جانا اور پھر یہاں جسے کہتے ہیں کہ شرم گاہ کو ہاتھ اگر لگ جائے بغیر کپڑے کی آڑ کے تو یہ مختصر کچھ حالتیں ہیں جس میں وضو ٹوٹ جاتے اور وضو کی حاجت نماز کے لیے پھر سکھ ہوتی ہے وضو کا طریقہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ چار تو فرائز وضو ہیں ان چار فرائز وضو میں سے اگر بال برابر علاقہ بھی خوش ہوا تو وضو نہیں ہوگا اگر وضو کا طریقہ مختصرا آپ دھورا لیجئے تو جو سنتیں ہیں اور وہ فرائز ہیں ان کو میں ہائلائٹ کرتی چلوں گی ساتھ کے ساتھ وضو میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹ تک دھو کر بسم اللہ پڑھ کر حدیث میں ہے جس نے بسم مل لیا جائے گا یہ سب سنت ہے ناک میں پانی چڑھانا ہلکا سا چڑھانا یا ناک کی ہڈی تک اچھی طرح چڑھانا یا پھر ناک کو جھاڑ لینا یا اس سے زیادہ یہ کہ چھوٹی انگلی جو بائیں ہاتھ کی اس کے ساتھ ناک کو صاف کرنے کے بعد جھاڑنا یہ درجے جو بڑھتے جائیں جتنی ایکٹیوٹی بڑھے گی لیکن یہ سب سنت ہے پھر چہرے کو دھونا فرائز وضو میں اور چہرہ کہا ہے یا بالوں کی جڑ سے لے کے تھوڑی کے نیچے جہاں وہ گردن سے ملتی اور ایک کان کی لو سے لے دوسری کان کی لو تک یہ فرائز وضو میں سے ہے اس کے بعد ہاتھوں کو کونی تک دھونا بازو کرتے کی بازو تنگ ہے تو اس پر مسا نہیں ہوگا دھونا فرائز وضو میں سے لیکن وہ جو انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے سنت سے ثابت ہے سر کا مسا کیا جاتا ہے یہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی تک لے جاتے یہ فرائز وضو میں سے ہے اور کان کا مسا کرنا سنت ہے گردن کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا یہ فرائز وضو میں سے ہے البتہ جو پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جاتا ہے یہ سنت ہے اس کے بعد وہ دعا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے اور پھر تحییت الوضو کا عجر حضرت بلال رضی اللہ تعالی جو باقائدگی سے پڑھتے تھے حلقے پھول کے نوافل آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں آج بنے اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی چاب سنی یہ تحییت الوضو ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ اگر جنابت کی حالت میں تو نہا کر پاک ہو جاؤ قسل کا طریقہ مختصرا صرف بتاؤں گی انشاءاللہ میرے ساتھ بخاری کی کلاسز میں جھوڑے رہیے گا انشاءاللہ بھی انشاءاللہ کھوں گی جہاں یہ تمام کتابیں بہت وزہ خد سے پڑھیں گے غسل کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پہلے رفعہ حاجت کرنا استنجا کرنا پھر دونوں ہاتھوں کو برطن میں ڈالنے سے پہلے ان کو دھو لینا گھٹ تک اور پھر جیسے نورمل طریقہ بھی میں نے وضو کا بتایا وہ وضو کیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک exception ہے کہ خلق تک پانی اچھی طرح اور ناک کی ہڈی تک پانی اچھی طرح چڑھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سر کو احتمام سے ایسے دھویا جاتا ہے کہ کوئی بال کی جڑ بھی خوش نہ رہ جائے کچھ روایات میں واقعات میں آتا ہے کہ آپ نے سر کو تین حصے پھر دائیا پھر بائیا تین دفعہ دھوئے کئی میں آتا ہے کہ آپ نے سر کو دو حصے کر کہ دائیا حصہ پھر تین دفعہ اور بائیا حصہ دھویا اس کے بعد جسم کو دائیا حصہ آگے تین دفعہ پھر دائیا حصہ پیچھے تین دفعہ پھر بائیا حصہ آگے اور بائیا حصہ پیچھے تین دفعہ اور اس دوران اچھی طرح ہاتھ مالا جائے گا سکن کریزز اور فولز اور جیسے نوز پنز ہیں اور کانوں میں کچھ پین ہے اور انگوٹی وغیرہ پینی ہے تو ان کو اچھی طرح سے ہلا لیا جائے گا اور کئی دفعہ یہ بھی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اگر آپ پاؤں وضو کے ساتھ نہیں دھوتے تھے تو غسل کرنے کے بعد اپنی جگہ سے کھٹ کر پاؤں دھونا یہ غسل کا طریقہ اور پھر اللہ نے آخری ایکسیپشن دے دی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں کوئی شخص رفاع خاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام کر لو بس اس پر ہاتھ مار لو اور اپنے مو اور ہاتھوں پر پھر لیا کرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید دے کہ تم شکر گزار بنو یہ کیا ہے تیمم کا طریقہ تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا یہ وہ شخص ہے جو باقاعدہ وضو تو نہیں کرتا لیکن اور غسل بھی نہیں کرتا لیکن پاکی اور طہارت کے ارادے سے ایک چھوٹا سا عمل اپنا لیتا ہے تیمم غسل اور وضو اس آیت سے ہی پتا چل رہا ہے کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے سفیشنٹ ہے اور قفائت کرے گا اوزر کون کون سے ہیں کہ ایک شخص اس کو پانی ہی نہیں مل رہا پانی ہے تو پانی پاک نہیں ہے اگر پانی ہے اور پاک ہے تو پانی کا استعمال جو ہے وہ ضرر رسان یا مزر صحت ہے مثلا کوئی سکین کی انفیکشنز ہیں کوئی برنز ہیں کوئی فنگل انفیکشنز ہیں اور یہاں شخص جو ہے وہ ایسا بیمار اور ایسا مریض ہے کہ اس کے صحت اس کو ابھی مشکل سے جیسے فور اگزامپل آپ دیکھیں کوئی بوڑا کمزور شخص ہے اور وہ ابھی مشکل سے ہی نمونیا سے اٹھا ہے اور پانی تھنڈا سخت برفیلہ پانی ایویلیبل ہے اب اگر وہ وضو کرے گا یا گسل کرے گا اس ٹھنڈے پانی سے تو مزید اس کے جام بھا کھونے کا امکان ہے تو ایسی حالتوں میں مجبوری کی حالتوں میں کیا ہے تیمم کی اجازت موجود ہے تیمم کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی اپنی روداد بخاری میں ہی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا مجھے احتلام ہوا جماعت کھڑی وی دیکھی تو میں آیا اور میں زمین میں مٹی میں لوٹنے لگا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے تو کہ میں نے کہا کہ مجھے چونکہ پاکی کی اور جنابت کے غسل کی حاجت تھی تو میں نے یہ کام اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں تھا بلکہ تیرے لیے یہ کافی تھا اور یہ کہہ کہ آپ نے دیمنسٹریٹ کر دکھایا راوی کہتے ہیں آپ نے زمین پر ہاتھ پھیرا اور زمین پر میں چیرہ یہاں پہ قرآن میں ایک ترتیب ہے اور حدیث میں دونوں ترتیب موجود ہیں تیمم کس کے ساتھ کیا جائے گا یہاں پہ تو سوائیدن تویبن پاکیزہ مٹی کہی جاری ہے لیکن فقی مسائل اگر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے ریون نائلون موم اسی طرح شیشہ یا ساری دھاتیں ہائی ٹیمپریچرز پر پگلتی ہیں لیکن پگل جاتی ہیں تو ان میں سے کسی چیز سے تیمم نہیں ہوگا کونسی چیزیں جو نہ پگلتی ہیں نہ جل کے راکھ ہوتی ہیں مثلا مٹی ہے ریت ہے سیمنٹ ہے بجری پتھر سنگے مربر چونہ سفیدی یہ سب وہ چیزیں لوز مڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے تیمم کی میاد صرف اتنی ہوگی جتنی دیر عذر رہے گا اور جب عذر ختم ہو جائے گا تو تیمم کی میاد بھی ختم ہوگی اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو اور اس پختہ اہد کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے یعنی تمہارا یہ قول سمینا و اطوانا اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کے راست تک جانتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اگر کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتہل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو نا اسے پوری طرح باخبر ہے جو لوگ نئے ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں گے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر ہوگا اور انہیں بہت بڑا عجر ملے گا رہے وہ لوگ جو قفر کریں گے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ دو زخمے جانے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی تم پر کیا جبکہ ایک کرو نے تم پر دس ترازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے اس کے ہاتھ تم سے تم پر اٹنے سے روک دیئے اللہ سے در کے کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا اللہ نے کچھ کاموں کا وعدہ کیا ان سے کچھ کاموں کے بدلے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا کیا وعدہ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں تم کیا کرو اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکاة دو گے گویا یہ اقامات پچھلی شریعتوں میں مکتے تم نماز قائم کرو گے زکاة دو گے میرے رسولوں کو مانا ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا کرزے خسنا دیا گویا ان پانچ کاموں کے کرنے پر دوسرا میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے قفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے تو سواز سبیل کم کر دی پھر یہ ان کا اپنے اہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو رحمت سے دور پھینک دیا جب کوئی قوم بدہدی کرتی ہے وعدوں کو توڑ دیتی جب کوئی قوم بدہدی کرتی ہے وعدوں کو توڑ دیتی ہے تو کیا انجام ہوتا ہے اللہ کہہ رہے کہ ہم انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ان کے دل سخت کر دیئے اب ان کا حال یہ کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور جو تعلیم انہیں دی گئی اس کا بڑا حصہ بھولا چکے ہیں آئے دن تمہیں ان سے کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے ان میں سے بہت سے کم لوگ اس عیب سے بچے ہیں پس جب اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو شرارتیں جو بھی یہ کریں گے وہ ان سے این متوقع ہیں لہٰذا انہیں معاف کر دو ان کی حرقت سے چشم پوشی کرو اللہ ان سب لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ اہد دیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عیسائی یعنی نصارہ ہیں مکر ان کو بھی جو سب وقت یاد در آیا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھی فراموش کر دیا کس کا انجیل کا تو جب انہوں نے انجیل کو فراموش کیا تو کیا انجام ہوا آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کیلئے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد بیج بوو دیا آپ کو بتا ہے ان کے اپنے فرقے جو ہیں نا عیسائیوں کے وہ آپس میں دنیا میں کیا بناتے رہے اے اہلِ کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتابِ الٰہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر رہا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے ایک ایسی حق نمہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے رستے بتاتا ہے اور وہ اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور آہِ راز کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو کوئی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر خاوی ہے یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس کے چہیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے ترحقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیے وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے زمینوں اور آسمانوں کی ان ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ایسے وقت میں آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جب تک رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند تھا آیت نمبر نائنٹین میں رسالت کے حوالے سے ایک پیریٹ جسے فترہ تن نبوت کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ فترہ کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ فترہ تن نبوت کا پیریٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کیسے تھا اگر آپ دیکھیں تو بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نا کی بستی میں ادھر اگر بنی اسرائیل میں دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے پانچ سو اکھتر سال بعد فائف سیبنٹی وان ایڈی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوتی ہے اور پھر اس کے چالیس سال بن نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو تقریباً سوہ چھ سو سال تو نبوت اور خدیث وحی کی تعلیمات سے بنی اسرائیل بھی محروم رہے یہ ہے وہ فترت و نبوت کا پیریڈ اس کی وجہ کیا تھی وہ فسرین بتاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو انسانیت میں اللہ سبحانہ تعالی وحی اور اللہ کے احقامات کی پیاس پیدا کرنا چاہتا تھا اللہ کے حق احقامات کی طلب اور تڑپ اور پیاس اور ڈیزائر پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو بھیجا جائے تو انسانیت اتنی طلب رکھ رہی ہو اتنی پیاسی ہو کہ وحی کی احقامات کو فوراً سولے اور جذب کر لے جیسے اگر بہت دیر کے بعد بارش برستی ہے نا تو زمین پیاسی پہلے کچھ قطروں کو ایسے جیسے جذب کر لیتی ہے اور مہک پھیل جاتی تو اس لیے بہت دیر تک انسانیت کو نبوت سے محروم رکھا گیا اور ہم یہ پیاس و تڑپ دیکھتے ہیں حضر سلمان فارسی کو دیکھیں حضر سحیب بن سننان رومی کو دیکھیں یہ طلب نظر آتی ہے زید بن عمر نفیل کو دیکھیں ان کے اندر وہ تڑپ کے واقعات نظر آتے ہیں اور پھر دوسری وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اب انسانیت کو کچھ دیر کی مولت اور ڈھیل دے رہا تھا اللہ سبحانہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ انسانیت نے لوگوں نے اپنے دماغ کے ٹیڑ کے ساتھ اور اپنی زد اور ڈھٹائی کے ساتھ جتنے عقائد کا بگاڑ جتنا پوسیبل شرک کرنا ہے ایک دفعہ کھل کے کر لیں اپنے تخیل کے گھوڑے اپنی سوچوں کے گھوڑے پورے چھوڑ کے جو جو شرک جو جو الہاد جو جو عقائد کا بگاڑ اور فتنہ فساد کرنا ہے ایک دفعہ کر لیں تاکہ پھر ختمی قرآن کے احکامات میں اکملتو اور اتممتو والی کتاب میں ساری چیزوں کو نگیٹ کر کے فائنل ختمی کریکٹ عقائد ایمانیات اور دین کی تعلیمات پہنچا دی جائے تو اس مقصد سے نبوت کا گیپ اس کا تذکرہ کیا جا رہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوش قبری دینے والا اور متنبع کرنے والا آیا ہی نہیں سو دیکھو اب وہ خوش قبری دینے والا اور متنبع کرنے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین سے مراد بیت المقدس کی زمین ہے یہ حکم اصل میں کب آیا تھا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں سے گزارا گیا آنکھوں میں کے سامنے فیرون کو غرقاب کیا گیا سہرہ میں من اور سلوہ اور سایہ دے کر وہ چشمے دے کر آباد کیا گیا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دی گئی تو پھر اللہ نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ اب جہاد کرو کتال کرو اور جا کہ فلسطین جو نبیوں کا مولد و مسکن ہے ان کا ہوم ٹاؤن ان کا برد پلیس ہے جو فلسطین کے اس مقدس زمین کو فتح کر لو اللہ نے جہاد اور کتال کا حکم دیا تھا اور حکم کے ساتھ اللہ نے آگے اللہ نے کہا تھا اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ نا نا کام اور برباد ہو حکم دیا گیا تھا لیکن فتح اور نصر کا وعدہ کیا گیا تھا اب آپ پتہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے وعدے پر توقع کر سبر سے اطاعت پر جم جاتے لیکن یہ قوم سی تھی اور سرکش کی قوم تھی جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا اور یہ وعدہ کیا تو یہ نہ توقع کرتے تھے نہ اطاعت کرتے تھے اور سبر کا تو دور دور تک نام نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر حملہ ہرگز نہیں کریں گے ہم پہلے خود تحقیق اور تصدیق کریں گے انہوں نے کچھ لوگوں کو جو حالات تمہیں پتا چلیں گے نا وہ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ کی ناف فرمانی کر پوری بنی اسرائیل کی بستی کے اندر یہ خبر مشہور کر دی کہا کہ فلسطین کے لوگ تو بڑے اونچے لمبے طاقتور زوراور ہیں تم تو ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہو وہاں پہ انہوں نے انکار کر دیا اور پھر یہ مقالمہ ہوا انہوں نے جواب دیا موسیٰ بہا تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں اگر وہ نکل جائیں گے تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ قوم نکلے اور کہ آجو جی اب تم بادشاہ بن جاؤ اگر وہ پہنچو گے نا تو تم ہی غالب رہو گے کیوں اللہ پر بروسہ رکھو اگر تم مومن ہو لیکن انہوں نے یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب جاؤ دونوں لڑو ہم یہی بیٹھیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں تو کوئی بھی نہیں مگر یا میں اور میری اپنی ذات یا میرا بھائی پس تو ہمیں انہا فرمانوں سے الگ کر اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہے یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے انہا فرمانوں کی حالت پہ ہر گز درس نہ کرو یہ کیا ہوا تھا اللہ نے پھر یہ بھٹکتے پھر رہتے یہ کچھ ایسے تھا کہ یہ روز صبح پھر تالوت اور جالوت کا معاملہ حضرت یوش بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا تھا تالوت کی قیادت میں بہرحال یہ قوم چالیس سال بھٹکتی رہی اور اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکی اگر ہم رویہ دیکھیں تو ہمارا بھی یہ نہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہے اللہ کے وعدوں پہ تبکل کر سبر سے اللہ کے نظام کو تھامتے ہیں بدہدی کے ہم بہت قوم مرتقب ہو چکے ہیں ہمارا حال بھی تو یہ کتنی دہائیاں پاکستان کو بن گئیں لیکن دس سالہ ترقیاتی منصوبے آتے ہیں ہمارے ایجوکیشن کے ہمارے ہیلتھ کے ہمارے ڈیفرنٹ نے اور خوش کے ناقن لے کر ان مغدوب قوموں کے رویوں کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کی طرف پلٹنے کی توفیق اتا فرمائے ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی موقع سنا دو یہ قصہ کیا تھا آپ کو بت ہے کہ جب حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو زمین میں آباد کیا گیا تو پھر ان سے نسل انسانی چلنی تھی تو نسل انسانی کی بڑھوتی کے لیے اللہ کے حکم سے کیا ہوتا تھا کہ ہر سال ان کو حمل ہوتا تھا اور پھر ہر سال حمل کے بعد جڑوا بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے اور وہ دونوں اس پر راضی تھے یہ اللہ کا حکم تھا اب ان کا بڑا بیٹا جو تھا وہ قابیل قابیل اس نے اپنی کھیتی باڑی کا کام شروع کیا اور ایک کنیتہ نامی بستی آباد کی دوسرا بیٹا حابیل اس نے بکڑیوں کی گلہ بانی کا کام شروع کی اور اس نے سترہ نامی بستی آباد کی اب جب یہ بالے ہو گئے تو ایک تو ان کا کام کاج اور دھندا بہت بڑھ گیا تھا اس میں بھی کوئی معاون اور ہیلپر کی ضرورت تھی اور ویسے بھی بلوک کے بعد ایک زندگی کے ساتھی کی خواچت آئی تو انہوں نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں تو ماں باپ کے بچے ہیں ستیلے بہن بھائی مہرم رشتے ہیں اور ساتھ مہرم رشتوں کے ساتھ نکاح اس کو حرام کیا گیا لیکن اس دور میں تو یہ پوسیبل ہی نہیں تھا اس لئے انبیاء کی شریعت کے احقامات ان کے حالات ان کی ڈیویلپمنٹس کے حوالے سے پر رکھ تھے اس حالت میں نکاح کے لئے پھر صرف جو ولادت کا فرق ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ایک ولادت میں پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کا نکاح تو ممکن نہیں تھا لیکن دوسری ولادت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی کے نکاح کی تجویز دی گئی اور پھر اس حوالے سے کیا تھا کابیل کی بہن لوزہ جو کہ نسبتاً خوبصورت تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن اقلیمیہ جو قبول شکل تھی ان کا نکاح اس کا نکاح کابیل کے ساتھ اب اس پر کابیل جو دنیا دار تھا اور جو خریص اور لالچی بھی تھا اس کے دل میں خسد آ گیا کہ بہن میری ہو اور خوبصورت ہو اور نکاح اس کا حابیل کے ساتھ ہو جائے اس کی بیوی زیادہ خوبصورت اور میری بیوی قبول شکل بس یہ خسد تھا یہ خسد جب دل میں آ گیا نبی کے بیٹے کے دل میں جب خسد آ گیا تو پھر متحرک بن گیا کس چیز کا اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی اور اپنے والد کی نافرمانی کر کے اس کا انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو مزید وقی ہوئی کہ فیصلہ کرنے کے لئے پھر کیا کریں گے یہ دونوں بیٹے باریگ کمزور بکری لے کر آیا لیکن حابیل متقی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا جو اپنا سب سے موٹا تازہ بہترین اندہ جانور تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں دینے لگو تو نہ کس ردی نہ چھانٹنے لگنا دونوں کی قربانی آئی آسمان سے اپنے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تو تجھے مار ہی ڈالوں گا یہ حسد ہے یہ حسد ہے جب دل میں آ جاتے نا تو نیکی برباد اور اتنے بڑے بڑے گناہ لازم ہو جاتے ہیں بھائی کا قتل تک اس حسد کے جذبے نے آغاز ٹرگر کر دیا اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتے ہیں اگر تو مجھے قتل کرنے کی لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کی لئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے درتاؤں میں چاہتا کہ میرا اور اپنا گناہ تک سمیٹ لے اور دوزخی بن کے رہے ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کا نفس میں کیا تھا خسر جلسی جیسا گندہ جذب ہے نا اپنے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور اسے مار کر لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے پھر اللہ نے کوا بھیجا یہ کیا تھا اصل میں یہ پہلی موت بھی تھی اور پہلا قتل بھی تھا روح زمین پر پہلے تو کوئی شخص فورت ہوا نہیں تھا اب اس کو دفن کیسے کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے قبر تجیز تکوین کچھ بھی نہیں پتا تھا اب بھائی پریشان ہے کہ میں میت کو ٹھکانے کیسے لگاؤ اسفل سافلین کو پھر اللہ نے جانور کے ذریعے سمجھا پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے اصل میں دو کوا آئے تھے وہ آپس میں لڑے تھے ایک کوا نے دوسرے کو مار دیا تھا اور جو کوا قاتل تھا اس نے کھود کے لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا ہے کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا آیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطرمہ کے لیے تو یہ بہت بڑا سانیہ تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حووہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ابھی تک تو کوئی فوت ہوئی نہیں تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے اپنے بھولے سے انداز میں پوچھا کہ فوت کا کیا مطلب ہے تو حضرت آدم نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ چلے گا نہ پھرے گا نہ پھائے گا نہ بولے گا نہ چالے گا اور اس کو سننے کے بعد حضرت حووہ جو انہوں نے چیخ ماری اور وہ بہوش ہو گئیں اور حضرت آدم نے فرمایا آج سے نوحہ کرنا تیری اور تیری بیٹیوں پر لکھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ اتنا غم کا ایک پیری آیا اتنا بڑا آپ دیکھیں بہت بڑا سا سان ہے قاتل اور مقتول کے والدین ہیں بہت بڑا غم کا ایک حالت تھی تو ایسا غم آیا کہ پھر ولادتیں رک گئیں اور پان سال کے لیے پھر کوئی حمل اور پیدا نہیں ہوا بچہ پان سال کے بعد حضرت شیشت علیہ السلام ان کو حبات اللہ کا توفہ بھی کہا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جمعے کے دن فوت ہوئے تھے اور حضرت حووہ کے حوالے سے جدہ کے پاس ایک قبر ہے کہ یہ حضرت حووہ کی ہے اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا اس قتل کے بعد کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا جب ایک شخص ایک کو قتل کرتا ہے اگر دیکھیں مقتول بریڈ ارنر گھر کا تو صرف ایک شخص تو نہیں جاتا اس کے ساتھ کتنے بندے اور کتنے انڈویجول اور کتنے گھرانے کتنے فاملیز کی فاملیز اور کتنے انڈویجول اس کے بیوی اس کے بچے بوڑے ماں باپ اس کے بہن بھائی پھر اس کے سارے سسرالی رشتدار اس کے سارے کے کہہ رہے اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی آپ دیکھیں کوئی ایک بریڈ ارنر کو روٹی روزی کمانے والے باپ کو بچا لیتے تو وہ تو پوری نسلیں بچ جاتی ایک چھے سات بچوں کی ماں کو ہیپیٹائیٹس کوئی اس کا علاج کر لیتے تو گھر گھرستی کا رویہ جو آگے محول ہے وہ سارے کا سارا خیریت اور آفیت میں آجاتے مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے پھر بھی ان میں سے بکسرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کار دیے جائیں یا وہ جلا وطن کیے جائیں اور یہ ظلت اور اسوائی تو ان کی دنیا میں ہے آخرت میں اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر کابو پالو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اچھا جناب اب یہاں پر کچھ گناہوں کی کچھ سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ آیت حیات طیبہ کے ایک واقعے کے بعد ناصل ہوئی واقعہ کچھ ایسے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قبیلے جن کا نام اکل اور یہ بخاری کا واقعہ اکل اور ارینہ دو قبیلوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ مدینہ میں صرف اس دیر کچھ دیر اس لیے انہوں نے قیام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گے لیکن جب مدینہ میں کچھ دیر قیام کیا تو یہاں کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے ان کی بیماری کی قیفیت بھی ریویان بتاتے ہیں کہ ان کا چہرہ اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ زرد ہو گئی تھی گویا کیا جانڈس ہو گیا یرکان ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا گویا کوئی جگر کی بیماری ہوئی جس سے ان کو یرکان یا جانڈس ہو گیا آپ نے ان کو تاقید کی کہ مدینہ کے مضافات میں جنگل ہیں جس میں کچھ چرواہیں ہیں اونٹوں کے وہ رہتے ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں تم کھلی آبو ہوا میں رہو گے تو وہ تمہارے لئے صحت کا ذریعہ بنے گی اور دوسرا آپ نے یہ بھی تاقید کی کہ ان اوٹوں کا بولو براز بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو یہ وہ حدیث ہے جو بہت زیادہ تنقید کا ذریعہ بنتی ہے تو ارے قرآن کے دوران کبھی میں اتنی وضاحت شاید نہیں کر ہوگئے لیکن کیسی نمک حرامی ان ظالموں نے کی کہ جب یہ صحت یاب ہو کر طاقت ور ہوگئے تو انہوں نے انہی چرواہوں کے ہاتھ پاؤں کاتے ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں گرم کر کے پھیری ان کو تڑپتے وے سسکتے وے مرتے وے چھوڑ کر یہ ان کے یہ پھر گئے ہیں گویا مرتد بھی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پرسیو کرنے کیلئے تعاقب میں بھیجا پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور یہ حیات طیبہ کی سخت ترین سزا تھی جو آپ نے دی اور یہ وجہ کیوں تھی کتبہ علیکم القصاص فل قتلا جو قصاص کا حکم تا کہ قتل کے بدلے قتل اور یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ شریعت میں قرآن کی اقامات اور غدود کے مطابق قاتل یا قاتلوں کو ویسے ہی قتل کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے قتل کیا تو گویا انہوں نے جیسے قتل کیا تھا آپ نے سخت ترین حیات سعیبہ کی سزا دی ان کے ہاتھ پاؤں بھی الٹی سمتوں سے کاتے گئے تھے آنکھوں میں لوہی کی سلائیاں پھیری گئی تھی اور ان کو سہرہ میں اسی طرح بھوکا پیاسا مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا یہ قساس کا بھی جواز ہے اور اس قرآن کی آیت سے اس کا جواز نکلتا ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا یہاں پر ہم دیکھیں تو قرآن میں چار گناہوں کی کچھ سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ لوگ جو چار سزاؤں کی آپشن دی گئی ہیں یا تو یہ کہ وہ سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں اڈٹی طرفوں سے کار دی جائے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے اور یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے جلہ وطن کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے یہ چار سزائیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بازیابی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی جد و جخت کرو شاید دے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پینتیس جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ کر کے مس کنسیپشن سے وسیلے کا ایک غلط تصور رائج کر کے عقیدے میں بگاڑ کیریئٹ کیا جاتا ہے وسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو میں فود شدگان کو پیروں فقیروں کو اور اولیاء اللہ کو دعاوں کا اور بخشش کا وسیلہ بنایا جاتا ہے اور اس آیت کو اس کا جواز بنایا جاتا ہے حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے وسیلے کا مطلب کیا ہے وسیلے کا مطلب ہے طریقہ ذریعہ راستہ لنک سورس اللہ کیا کہہ رہے اللہ کی کس چیز کی طرف وسیلہ تلاش کرو اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرب کے لیے وسیلے تلاش کرو تو مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے قرب ہوتا ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں بیوی جب شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا تو قرب الہی کے وسیلے تو یہ سب ہے دعاؤں کے وسیلے ہم دعاؤں کی قبولیت پر بات کریں گے بھی اور تر بھی چکے ہیں آپ دیکھیں کہ دعاؤں کے لئے نماز ہے روزہ ہے صدقہ ہے خیرات ہے حج ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سب دعاؤں کے وسیلے ہیں اور پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے تو یہ سب وسیلے اور دو وسیلے اللہ نے اس آیت میں خود بتا دی اتق اللہ تقویٰ کرو اور جہاد یہ سب وسیلے ہیں اللہ کی محبت کے اس کے دعاؤں کی قبولیت کے اس کی آیت کے حوالے سے کوئی غلط تصور وسیلے کا نہ نکلتا ہے اور نہ اس کے معنی سے اخص کیا جا سکتا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر جمنے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کی اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دوزہ کی آگ سے نکل کر بھاگ مگر نکل نہیں سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا آیت نمبر 37 وَسَّارِقُ وَسَّارِقَتُ فَقْدَعُ عَيْدِيَهُمَا چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کات دو کیوں یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے وہ دانہ اور بینہ ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اللہ کی نظر انایت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے گیا وہ بہت درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے ماف کرے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے قدیر غفور غفار رب یہاں پر چوری اور سرکہ سرکہ کہتے ہیں چوری کو چوری اور سرکہ کی حد کا تسترہ کر رہے ہیں دہرالی جی حد اس سزا کو کہتے ہیں جو قرآن نے خود سے خود اللہ نے تجویز کر دی قساس قتل کے بدلے قتل یہ حد ہے پھر چوری سرکہ ہاتھ کٹنا یہ حد ہے اسی طرح شادی شدہ مرد کو رجم یا سنگزار کرنا اور غیر شادی زانی کو سو کوڑے لگانا اور حد قضف یہ حدود ہیں جو قرآن نے سزاؤں کی شکل میں خود تجویز کر دی اس کے علاوہ باقی سزاؤں کو تازیر کہا جاتا ہے جو اس وقت کے قاضی یا کوٹ کے فیصلے پر یا اختیار پر چھوڑ دی جاتی یہ چوری کی خد ہے اور اس میں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاری ہے حیات طیبہ میں وہ واقع اگر ہم دور آئیں بنو مخدوم مخدومی خاتون اس نے سرکا کیا اس نے چوری کی آپ اس کا مقدمہ سن رہے تھے کہ آپ کے پاس سفارش آئی کس کی حب رسول حضرت زید بن حارس کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ ان کی طرف سے اس مخدومی خاتون کی جس نے چوری کی تھی اس کے سفارش آئی جب سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک خفقی کے اثر کے ساتھ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر تو خدیں جاری نہیں کرتے تھے اپنے نچلے طبقے پر خدیں جاری کر دیتے تھے انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے زیادہ بہتر اور پھر آپ نے اتنے خوبصورت تاریخی الفاظ فرما خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائے یہ ہے وہ سرقہ کی خد ہاتھ کاٹنے کی سزا بہت سخت ہے یہ سزا اور یہ بھی ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جس کا وہ ویسٹ اور اسلام کے دشمن ناصر جو اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو اس سے بدگمان اور خائف کرنے کے لئے استعمال کرتے وہ کہتے کہ یہ مسلمان تو بہت سخت دل ہیں یہ تو بڑے ظالم اور جابر اور حیوان قسم کے لوگ ہیں یہ تو سزائیں ہیں جو یہ دے دیتے یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خدود اور قوانین ہیں ان میں بہت خیر اور خکمت ہے اور یہ باقاعدہ ایک لگا بندہ چاٹر ہے جب یہ سزائی دی جاتی ہاتھ کٹنے کی سزا کسی ایک چھوٹے موٹے چور کو پکڑ کے نہیں دی جاتی باقاعدہ ایک ذابطہ ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو کس چوری پر ہاتھ کٹے جاتے جاتے جب چور نے کسی کی حفاظت میں سے سامان نکالا ہے جو غیر محفوظ کھل کھلا پڑا سامان سب کوئی چوری کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو آپ ایک دھال یا اس سے کم قیمت پر جو چیز ہوتی تھی اس پر آپ سرکہ کی حد جاری کرتے تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس درہم چکہ وہ نساب سرکہ کا اور باقی تینوں آئمہ کے نزدیک چوتھائی دینار یعنی اس سے زیادہ مالیت کی اگر کوئی چیز شخص چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی چوری پر سرکہ کی حد نہیں ہے مثلا اگر کوئی کھلونہ چوری کرتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز چوری کرتا ہے تو بھوکے کو بھوکے کی پیٹ نا وہ تو سزا بلکہ معاشرے کو دینی ضروری ہے جس نے بھوکے کو فقیر مسکین چھوڑا کیوں تھا کھانے پینے کی چیز پر پھلوں سبزیوں کی چیز پر اور یا پھر آلات موسیقی یا کھلون وغیرہ کی چیز کے اوپر اور یا بیت المال کے مال کی چوری پر بھی سرکا کی حد نہیں ہے اور پھر یہ کہ آپ نے شریعت نے حدوں کو معاف کرنے کی طرف بھی مائل کیا وہ واقعات سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران وہ سوئے اور ان کی قیمتی چادر تھی تیہ کر کے انہوں نے تکیہ بنا کے اپنے سر کے نیچے جب رکھی تو ایک شخص ایک چور آیا اور اس نے خاموشی سے دیکھے کتنا دیتہ دلیرے کہ سوئے کے سر کے نیچے سے چادر اٹھا لی اب ظاہر ہے جب وہ چادر نکالنے لگا تو حضرت صلی اللہ کو جاگ آگئی کیونکہ حدیں جب میرے پاس پہنچ جاتی ہیں تو پھر ان کو رائج کرنا یا ان کو لاغو کرنا میرے لئے فرض ہو جاتا ہے تو بہرحال معاف کرنے کی طرف بھی مائل کیا گیا اور پھر میں آپ کو بتاؤ کہ جو سرکہ میں چور کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں یہ باقاعدہ پورا ایک اور انسٹنٹینیس ہوتی ہے بہت سویر اور انٹینس ہوتی ہے اور پھر پبلک پرسیکیوشن ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کسی کمرے میں یا کال کوٹڑی میں سزائی دی جائیں پبلک پرسیکیوشن ہوتی ہے یونکہ اس کا آدھا مقصد لوگوں کو دکھا کر عبرت بنانا ہے تو پہلے الٹا ہاتھ یا بایا ہاتھ کاتا جاتا ہے تاکہ دوسرے ہاتھ سے کمائی اور کام کاج کرنے کے قابل رہے لیکن اگر پھر دوسری دفعہ چوری کرتا ہے تو پھر سیدھا پاؤں کاتا جاتے اور اس میں بہت حکمت ہے تاکہ اس کے لئے کراچز چلنا آسان رہے پھر اگر تیسی دفعہ چوری کرتا تو پھر اس کا سیدھا ہاتھ کاتا جاتا ہے اور چوتی دفعہ چوری کرتا تو پھر اس کا الٹا یا لیفٹ فٹ کاتا جاتا ہے اور یہ بڑی میڈکلی بھی اور اس کام کاج کے حوالے سے بھی بڑی حکمت ہے اور پھر ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا جاتا ہے کہ جس کا ہاتھ کاتا جاتا ہے وہ کہاں سے کاتا جائے گا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر نبز ہوتی ہے اور یہاں پر کات لیا جائے تو پھر خون کے رکنے کا امکان نہیں ہوتا تقریبا چار انگلیاں پیچھے سے کاتا جاتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرجن جو ٹراما سرجن ہیں جب وہ امپیوٹیشن کرتے ہیں تو وہ بھی نسبتاً اسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ سرکا کے ہاتھ کاتنے کا حقم ہے اور پھر ہاتھ کو کاتنے کے بعد ہمیں حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اس کٹی بازو کے سٹمپ کو کھولتے وے اُبلتے وے تیل میں فورا ڈپ کر دیا جاتے یہ تکلیف اور عذیت کے لیے نہیں ہے یہ تکلیف اور عذیت کے لیے نہیں اس کو ٹرچر کرنے کیلئے نہیں ہے یہ کیوں ہے یہ وہ کھولتے وے تیل میں ڈالا جائے گا تو یہ ڈس انفیکٹ کر دے گا جرہ سیم کش ہو جائے گا اور پھر اس گرم تیل کی وجہ سے فورا اس خون کی شرنیان یا سکڑ جائیں گی اور بلیڈنگ رک جائے گی اور تیسری بات ہے کہ وہ تیل ہے تو اس کے سکار کو سوفٹ کر دے گا اور اس کی ہیلنگ کو بھی آسان کر دے گا یہ وہ پورے کا طریقہ ایک آرہ جو بتائے اور سکھایا گیا اور پبلک لی کی جاتی ہے تاکہ ایک نشان عبرت بن جائے اتنی زیادہ حکمتوں والے احکامات ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم حدود کو اپنے ملک کے قوانین میں رائج نہیں کیے آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ایک حکمران تھے انہوں نے بڑے تکبر میں آکے جب علماء نے ان کو یہ تجویز دی کہ یہ خدود اور چوری لوٹ مار ہمارے ملک میں بہت بڑھتی جار رہی تو سرکہ کی حد اس کو قانون ہاتھ کاٹنے لگا تو پھر سارا پاکستان ہی ٹنڈا ہو جائے سارا پاکستان نہیں ٹنڈا ہوتا کوئی سارا پاکستان ٹنڈا نہیں ہوگا صرف چوراہ میں کھڑے ہو کر آج کا جو میڈیا اور آج کا جو سوشل میڈیا کوری دیتا ہے ایک شہر کے ایک بڑے چوراہے میں کھڑے ہو کر اور دوسرے بڑے چوراہے میں کھڑے ہو کر صرف دو لوگوں کی ہاتھ کٹنی کی ضرورت ہے اس کے بعد لوگوں کی چیزوں کو کوئی ہاتھ لگا گیا تو دیکھ لیجی گا وہ جو قرآن میں کہا گیا گیا نا تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے تو اسی طرح یہ جو خدود ہیں یہ خدود آج ہمارے معاشر میں رائج ہو جائیں گی تو چوری ڈاکا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار یہ سب کچھ کا خاتمے کا طریقہ یہ قرآن کی خدود ہے اللہ ہمیں سمجھ نے اور قرآن کو اپنا آئین اور دستور اور نظام قانون بنانے کی توفیق عطا فرمائے اے پیغمبر تمہارے لئے باعث سے رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی کر رہے ہیں ہاں ان میں سے ہوں جو مو سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن دوسرے لوگوں کی خاطے جو تمہارے پاس نہیں آئے وہ سنگن لیتے ہیں یعنی سی آئی ڈی کرتے ہیں کتاب اللہ کی الفاظ کو ان کا سخی محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا چاہے تو نہ مانو جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر ریا ہو اس کو اللہ کی گرف سے بچانے کیلئے تم کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہی نہیں کرنا چاہاں ان کے لئے دولیاں میں بھی رسوی ہے اور آخرت نے بھی سخت سزا یہ چھوٹ سننے والے حرام کھانے والے ہیں لہذا اگر تم تمہارے پاس اپنے مقدمیں لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے چاہے ان کا فیصلہ کر لو انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہم نے تورات میں نازل تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس فیصلے کا دارو مدار رکھتے ہیں کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی تورات کے حوالے سے بتا رہے کہ تورات کے حامل اگر تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی روح میں کیا ہے اللہ کی نظر میں کافر ہے تورات میں ہم نے یہودیوں پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت تمام زخلوں کے لئے برابر کا بدلہ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے گا تو اس کے لئے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں پھر ہم نے پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لئے سراسر خدایت اور نصیقت تھی ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ کون ہیں فاسق ہیں آکے چلنے سے پہلے غور کر لیجئے تورات اور انجیل وہ کتابیں جو نہ جامع تھی نہ مکمل تھی نہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا بلکہ کیا تھی وہ تو تغیرات اور تبدیلی کا شکار ہو گئیں تحریفات کا شکار ہو گئیں ان کے حوالے سے اللہ ان کے حاملان کو کہہ رہے کہ اگر وہ اپنی الہامی کتابوں کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ کون ہیں کافر ہیں ظالم ہیں اور فاسق ہیں ہماری کتاب جو جامع ہے جو کامل ہے جو مکمل ہے جو محفوظ ہے ہم اگر اس کے احکامات اور حدود کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں اللہ ہمیں ظلم سے اس فسق سے اور اس نافرمانی اور کفر سے بچنے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ آگے یہی بات فرما رہے پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے کتاب میں سے ہے جو کس اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اس کی محافظ اور نگران لہٰذا اب تم کیا کیا کرو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاملان قرآن تم کیا کیا کرو تم بھی خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آگے ہے نا اسے مو موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروین نہ کرو ہم نے تم میں تم میں ہر ایک شریعت اور ایک راہے عمل مقرر کر دی ہے اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا لیکن اس نے اس لیے کیا جو کچھ اس نے تم سب کو دیا ہے اس سے تمہاری آزمائش کرے لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سب کر لے جانے کی کوشش کرو آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے بس تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے ان لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو خوشیار رہو یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس حدایے سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر یہ اس سے مو موڑیں تو جان لو اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مسیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں اگر یہ خدا کے قانون سے مو موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ خودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم ان میں سے کسی کو اپنا رفیق بناؤ گے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھس جائیں مگر بیئی نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخش یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہیں نادم ہوں گے اور اس وقت اہل ایمان کہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی کسمیں کھا کر یدگین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساب عمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نام مراد ہو کر رہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ظاہر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مان لانے والے اللہ کو اور اللہ کی ماننے والے اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی نام ماننے والوں پر سختی کرتے ہیں یہ وہی پیمانہ ہے جو ارام اقبال نے فرمایا جو رسم و باطل ہو تو فولات ہے مومن جو اللہ کی رام جہاد کرتے ہیں اللہ کی محبوب بندوں کی صفات ہیں اور اگلی صفت کیا ہے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو ان کو مزاق کرتا ہے تنقید کرتا رہے خق جلتے اللہ کی عطاعت کرتے ان کو نکو بناتا ہے کو کرتا تھٹھا اڑاتا دے جس تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے گا اسے معلوم ہے کیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُم الغالِبُون اللہ ہمیں اپنے گروں میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرما اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پیچھے جو لگاتار یہ کہا گیا کہ تم عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنا ولی نہ بناو ان کے ساتھ ولایت نہ کرو تو اب کرسچنز اور جیوز کے ساتھ ولایت کیوں نہیں کرنی وہ وجہ بتائی جا رہی ہے تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مزاق اور تفریق کا سامان بنا لیا انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور اپنا رفیق نہ بناو اللہ سے ڈرو جب تم نماز کے لئے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مزاق اڑاتے اس سے کھیلتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکل ہی نہیں رکھتے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو بار بار کہا جا رہے کہ اہل کتاب کو اپنا ولی نہ بناو ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو ان کی رفاکتیں نہ کرو تو وجہ کیا ہے کہ یہ تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں تمہارے جو دین کے شاعر ہیں تمہارے دین کے جو علامت نے مثلا تمہاری ازان کا مزاق اڑاتے اور واقعتا وہ لوگ ازان کا مزاق ابھی تک بھی اڑاتے اور مدینہ کی بستی میں تو واقعہ بھی آتا ایک یہودی تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ 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 کی گواہی دیتے تھے تو وہ کلمہ اس سے ابزوہ بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ اتنا غصے میں اس کو آتا تھا کہ یہ حضرت بلال ان کو بدعا کے کلمات میں فرمات تھا کہ جو جھوٹا ہے جل مرے جھوٹا جو ہے جل مرے بدعا دیتا تھا اور حضرت بلال اس کے حق دار تو نہیں تھے تو بدعا کے حوالے سے میں آپ ضرور یہ بات بتاؤں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 نے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے بدعا کے کلمات کہتے تو وہ دعا پہلے آسمان تک اٹھائی جاتی ہے پہلے وہ اس شخص کی طرف پلٹائی جاتی ہے جس کے حق میں کی گئی تھی اور پھر اگر وہ اس کا حق دار نہیں ہے یعنی اس نے ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی اور بغیر وجہ کہ اس کے حق میں بدعا کی جاری تو وہ دعا اسی شخص کی طرف لوٹ آتی ہے جس نے وہ بدعا کی تھی گویا بدعا دینے سے پہلے بہت زیادہ دیکھ لیجئے اگر وہ شخص جس کے حق میں کی جاری ہے وہ اس کا حق دار ہی نہیں اور غصے میں آکے کسی نے ایموشن لی آکے وہ سب کچھ کہہ دیا تو وہ کرنے والے کی طرف پہ لٹائے اور اس کے پورا گھر جل گیا اہل خانہ سامان جل گیا یہ تھا حضرت بلال ان کے لیے بدعا یا کلمات کہنے والا جو کہتا تھا یہ جلمر وہ خود جلمر سارا قربی جلمر تو یہ ازان کا مزاق اڑاتے تھے اور معزنوں کو بدعائیں دیتے تھے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ازان کے حوالے سے ازان کا مزاق اڑانا یہ ان کا بڑا روز کا معمول تھا حضرت ابو محزورہ کا بھی واقعہ ازان کا مزاق اڑانے کے حوالے سے آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا لشکر تھا اس کا پڑاؤ تھا اور جب آزان کا وقت آیا تو آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ وہ آزان پکار ہیں حضرت بلال نے وہاں پہ آزان جب پکار نہیں شروع کی تو وہاں پہ پھر رہے تھے تو حضرت ابو مازورہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بھی جوانی تھا میں میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور ہم سب نے کیا کیا ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو ازان ہے اس کی نقل اتار کے اس کا مزاق اڑانا شروع کر دی اب جب ازان مکمل ہوئی تو رسول اللہ نے ان بچوں کو پکڑ کے لانے کہا پکڑ کے گینگ لیڈر کون فساد تو وہ بڑا ہی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے سارے ساتھیوں نے میری طرف دیکھا اور خود وہ پیچھے ہو گیا اور میں اکیلا رہ گیا کہتے ہیں کہ میں بہت ہی ڈر رہا تھا کہ اب تو میرے ساتھ بہت بری طرح سے معاملہ کیا جائے گا کہ کی ہے گزت آقی کی ہے اور اب مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ میں تو اور ہی ڈرنے لگا کہ اب میرے ساتھ بہت برا اور میرے ساتھ بہت مار پیٹ کا سلسلہ ہوگا کہ میں محسوس کیا کہ رسول اللہ میرے پاس آئیں اور بڑی نرمی سے مخاطب ہو کر مجھے کہنے لگے کہ میں پکارتا جاتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے دہراتے جاؤ واللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جس کا معلم اور جس کو نبی مولم بن جائے اور اتنی شفقت سے سکھانے والے ہو جائیں اب سینہ تو اسلام کے کھل نہیں تھا حضرت ابو مازورہ فرماتے کہ رسول اللہ آزان کے کلمات پکار رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے آزان کے کلمات پکار رہا تھا اور پھر فرماتے کہ جب آپ شہادت این کے کلمے پر پہنچ جائے تو آپ نے دانستہ ان کو دو کی بجائے چار دفعہ دہر آیا تاکہ وہ اچھی طرح رب ہو جائے اور حقیقت گواہی کی سمجھ میں آ جائے کہتے ہیں کہ میرا سینہ اسلام کے لئے کھلتا جا رہا تھا اور مجھے حقیقت سمجھ میں آتی جا رہی ازان مکمل ہوئی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے سینے کے اوپر دباؤ دیا اور فرماتے ہیں کہ ایسے مجھے لگا جیسے میرا سینہ اسلام کے لئے کھل گیا ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت اور اتنی مہربانی اور اتنی خاص خاص توجہ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے چھوٹی سی تھیلی نکال کے نہ محبت سے میرے ہاتھ میں بھی تھما دی وہ جو کہا گیا نا خطا کار سے در گزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہ تحمل یہ نرمی یہ در گزر یہ محبت یہ شفقت یہ نرمی یہ کتنے بڑے عصوہ کے نمونے کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر کیسے یہ نقل اصل بن گئی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے مکہ کا معزن بنا دیجی اور مکہ کے مضافعات میں ایک مسجد تھی وہاں پہ ان کو معزن کا طریقہ اور حکم جو ہے وہ اس طرح نماز میں موجود نہیں ہے حیات طیبہ میں یہ مدینہ کے دور میں یہ طریقہ رائج ہوا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی واقعہ سناتے ہیں کہ پہلے تو مسجد نبی میں آزان کا کوئی تصور اور طریقہ نہیں تھا کیونکہ تھوڑے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مشاورت کیلئے اکھٹے ہوئے کیونکہ مشاورت حکم خدا وندی بھی اور سنت کا طریقہ بھی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دیں کسی نے کچھ مشوہ دیا کسی نے کہا آگ جلال نا کوس بجال نقار بجال لوحسائیوں اور یہودیوں کے جو گھنٹے وغیر ہیں وہ چیزیں لیکن کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اور پھر جماعت کھڑی ہو گئی اور رائے جو ہے وہ کسی بات تک مستحقم نہیں پہنچ کہتے ہیں سوچتا سوچتا میں بھی گھر آگیا اور میں کچھ پریشان تھا کہ مشاورت نہیں ہوئی اور میں نیم دراز اپنے بستر پر ہوا اور مجھے نید آگئی اور میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ گلی میں جا رہا تھے منتخب کیا گیا تھا یہ کیا تھا یہ عدل ہے مساوات ہے انصاف ہے برادری ہے ذات بات رنگ نسل کا خاتمہ ہے اور پھر توٹلی میرٹ کی بنیاد کے اوپر انتخاب ہے حضرت بلال ابھی ازان پکاری رہتے تو راوی کہتے ادھر سے حضرت عمر جلدی جلدی سے اپنی چادر گھسیڑتے وے آئے کہ یا رسول اللہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے لیکن میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتاتی جاؤ کہ یہ جو ازان کا طریقہ اور کلمات تھے یہ صرف صحابہ اکرام کے خواب کی بنیاد پر نہیں تھے کیونکہ کچھ لوگ کہتے کہ خواب اور طریقے بتا دئیے گئے تھے صحابہ اکرام کو عزت کیلئے یہ خواب میں دکھا کے اس کو لانچ کیا گیا اور ازان دینا تو اتنا افضل ہے اور اتنی فضیلت ہے معزنوں کی کہ حدیث بتاتی ہے کہ معزن کی آزان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچ تی ہے جو جو مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ دے گی اور پھر حدیث کے وعدہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس نے باقائدگی سے ایک جگہ پانچ سال آتے اور ایک جگہ سات سال آتے پانچ یا سات سال باقائدگی سے پانچ وقت کی آزان دی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی اس کو جہنم کی آگ سے رہائی اور نجات کا ذریعہ بنا دے ہماری علاقے کی مسجد ہے وہ ان کے تذکرے کے بغیر نہ معزن کا معاملہ مکمل ہوتا ہے وہ ہمارے علاقے کی مسجد خالد مسجد بہت بڑی خوبصورت سی مسجد ہے ہمارے علاقے برگڈیر اقبال صاحب نے مسجد بنائی ہمارے علاقے بستی محسن بڑی محنت اور بڑی کوشش اور صحیح کے ساتھ انہوں نے اتنی خوبصورت اتنی بڑی مسجد بنائی اور میں آپ کو بتاؤ کہ کتنے سال دس سے زیادہ سال وہ پوری باقائدگی اور پوری پابندی وقت کے ساتھ آزان گوشتی تھی اور اللہ نے ان کو بہترین توفیق دی اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کی ان حسنات کو قبول کرے اور اس مسجد میں آنے والوں یا بادکاروں کو ان کی نمازوں کو وہاں کے حفظ کو وہاں کی دسپنسری کو ان کے لئے صدقہ جاری اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اللہ نے گھرانے کو بہت نواز ہے اور اللہ نے ان کی نسلوں کو قرآن کا علم اور فہم بھی عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرمارے تم جس بات پر ہم سے اللہ کے کفر لیے وے آتے ہیں کفر لیے وے جات اللہ خوب جانتا جو کچھ ان کے دلوں میں تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکسرت لوگ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دور دوب کرتے ہیں حرام کھاتے بہت بری حرکتے ہیں ان کے علماء اور مشایخ انہیں گناہ پر زبان کھولے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے بہت برا کار نام زندگی ہے جو تیار کرتے یہودی کہتے اللہ کے ہاتھ بندے بھانتے گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر اس بکواس کے بدلے جو یہ کرتے اللہ کے ہاتھ تو کشاد ہے جس چاہتا خرچ کرتا کاتے ہیں تو اللہ اسے تھنڈا کر دیتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل ایمان کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنت میں پہنچ آتے کاش انہوں نے تورات انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئے تھے اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کیسا وعدہ کر رہے حام ملان تورات جن کی کتاب مکمل اور جامع محفوظ نہیں اور تغیرات کا شکار ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ بھی قائم کرتے تو اللہ کیا دیتا تو ان کے اوپر سے رزق بلتا ان میں سے کچھ لوگ راست روئے لیکن آج ان کی اکثریت بدعمل ہے قرآن کو اگر ہم نافذ کریں گے قرآن کا نظام اگر اس تو جب یہ مسائل کا حل ہے تو پھر اللہ کے رسول کو اور ان کے توسط سے امت کو حکم دیا گیا جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو کیا کرو جو جہاں جیسا تم پر قرآن کے حقامات نازل ہوئے اس کو بل لگ پورے احتمام پورے احتمام سے لزوم سے پرفیکشن سے پریسیزن سے اس کو لوگوں تک پہنچات قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ حکم آیا ہو اور نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ اس کی سرابہ اطاعت نہ کرتے ہو اس اور اس سے ملتے جلتے تبلیغ اور اشارت دین کے عقامات پر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ کی زندگی سرابہ تبلیغ بن گئے دن کو رات کو گرمی سردی جاڑے طفان دھوب چھاؤں مشکل آسان دکھ میں غم میں پریشانی میں بیماری میں اپنوں کو پرائیوں کو دوست کو دشمن کو امیروں کو غریب کو آقا کو غلام کو بچے بوڑے عورت مرد سب کو دعوت دے رہے اور یہ یاد رکھئے گا ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں دعوت دیتے وے نظر آ رہے ہیں اور یہ دعوت دین اور تبلیغ اور اشات دین ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ کو پہنچانا اور اس کو لوگوں تک متعارف کروانا ہی تھا آپ کی پکتیوی ہنڈیا میں غلازر ڈال دی جاتی آپ کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں بچھا دی جاتی آپ کے سر مبارک کے اندر گندہ کورا کرکٹ نماز کے سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹ مبارک کے اوپر اونٹنی کی گندگی سے بھری وی اوج یا بچے دانی رکھ دی جاتی آپ کے گلے میں چادر ڈال کے بل دی جاتے آپ کو مکہ سے نکال کر شعب ابی طالب چمرا جو ہے وہ چوسنے پر مجبور کر دیا گیا آپ پر پتھر برسائے گئے نالین مبارک خون سے بھر دی گئے آپ کو مکہ کی بستی سے نکال گیا پیٹ پر پتھر باندھنے تک بھوگ کی کیفیت کو مجبور کر دیا گیا یہ سب تکلیفیں تبلیغی کے لیے تو تھی دین کی اشاعت کی لیے تو تھی جو ساری تکلیفیں تھی لیکن اتنی ہر جگہ ہر وقت ہر خال میں ہر ایک کو ہر طریقے سے دعوت دے کر اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجت الودا ہے اور جم غفیر آپ کے سامنے اور آپ پوچھ رہے ہیں کیا میں نے تم تک اللہ کا کلام پہنچا دیا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ پوچھا اور اس جم غفیر نے اس بات کی گواہ کی دی تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا آپ نے تین دفعہ یہ اللہ سے گواہ کی اور پھر آپ نے فرما اب تم تو گواہ دے رہے اور میں اللہ کو گواہ بنا لیا کہ میں نے پہنچا دی اب تم کیا کرنا تم میں سے جو خاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کے لوگوں تک پہنچا دی اور پس یہ قرآن کی احقامات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ اور سنت کے نمونے تھے آپ کی حدیث کے احقامات تعلیمات تھی اور آپ کی یہ دعا تھی کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں سراب پا تبلیغ بن گئی سراب مور کی وزارت لے لیتے کوئی کسی کی وزارت لے لیتا کوٹیاں جائد آتے بناتے اور انجوائے کرتے نہیں یہ نکل گئے تھے ساری روح زمین میں پھیل گئے پوری روح زمین میں پھیل گئے تھے پوری روح زمین میں قرآن کے نور سے منور کرنے کے لیے یہ روشنی کے چراغ جلاتے گئے ان کی زندگی کی چراغ گل کنے سے پہلے خاریک نے شم جلانے کا اتمام کیا دیئے سے دیئے چلتے گئے نور اسلام غالب آتا گیا کہاں کہاں قبر مدفون ہے اگر آپ رودادیں دیکھیں تو کہاں کہاں صحابہ اکرام کی قبریں موجود گواہی دیتی وہ جو علامہ اقبال نے کہاں ہم ہی تیرے مارکہ راؤں خوشکیوں میں لڑتے کبھی سہراؤں دین آزان کبھی یورپ کے قلیس آؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں شان جشتی تھی نا آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھی شاہوں میں تلوار ہوں اور وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے یہی ہے نا دعوت اور وہ تبلیغ اللہ ہمیں اس کو تھامنے اور اس میں اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق اتاب فرمایا بچا دے گا اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خستی ہیں واحد روح زمین پر کوئی ایسا بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ ایسا نہیں ہوگا سترہ قاتلانہ حملے لیکن آپ اللہ کا وعدہ موجود ہے آپ سب میں سے حفاظت سے بچ نکل یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں ہرگز کامیابی کی راہ نہیں دکھائے گا صاف کہ دو اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک دورات اور انجیل اور اندوسی کتابوں کو قائم نہ کر لو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ضرور ہے یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو مسلمان اور یہودی وں سابی عیسائی اور جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہم نے بنی اسرائیل سے پخت آہد لیا ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے مگر جب بھی ان کے پاس رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف لے کر آیا کسی کو جھٹلایا کسی کو قتل کیا اور سمجھے کہ میرا بھی رب جو تمہارا بھی رب جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم اور ایسے ظالموں کا کوئی مددکار نہیں یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک حالان کہ ایک کے مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا بس ایک رسول اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکی ہے اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی دونوں کھانا کھاتے تھے ہیومن چیزیں بتائی جاری دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں دیکھو یہ کدھر الٹے کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کی اور سوا سبیل سے بھٹک گئے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر دعود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی وہ سرکش تھے زیادتیاں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا برا طرز عمل تھا جو اختیار کر چکے تھے آج ان میں تم بکثرت ایسے لوگ دیکھتے جو کفار کی ہمایت اور رفاقت کرتے بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غزب ناک نفس نہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں کس کا ہے نجاشی جب انہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب نے خطبہ دیا تھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعرف اور ان کی تعلیمات کا اور اگلے دن جب مشرقین مکہ کے ٹولے نے یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات سنائی تھی ولادت کی ساری رودات سنائی تھی تو نجاشی نے تنکہ اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ نہ کم تھے تو ان کا تذکرہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتے وہ بول اٹھتے ہیں پربردگار ہم ایمان لائے ہیں ہمارا نام گواہ کی دینے والوں میں لکھ لے وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں جو حق ہم بہارے پاس آیا ہے اور اسے مان لیں جب ہم اس کی بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سوالحین میں شامل کرے گا ان کے اس کول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بیٹی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کی رہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جخنم کے مستحق ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ قرآن کی آیات بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ کی ملاقات سخت ناپسند ہے جو حلال توییب رزق اللہ نے دیا ہے اس سے کھاؤ اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان لائے جو تم لوگوں میں اسے مومل قسمیں کھاتے ہو اللہ اس پر گریفت نہیں کرتا پیچھے بات ہو چکی ہے پارٹ آف کانویسیشن میں اس پر گناہ نہیں ہے لیکن ویسے قسم اللہ کی کھانی ہے مکر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضروری وہ تم پر معاقصہ کرے گا اور ایسی قسم توڑنے کا کفارہ حدیث میں آتا تھا نا کہ اگر کوئی شخص گناہ کے کام کو کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھالے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑے کفارہ ادا کرے گناہ سے بچا رہے اور نیکی کرتا رہے تو یہاں پر کفارہ بتایا جا رہے دس مسکینوں کو عصد درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناو کنے دس لوگوں کو یہاں گولہ مازاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے عقامات تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید دے کہ تم شکر کرو سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام چار چیزوں کے خوالے سے چار آرہ بتائی جا رہی ہیں چار چیزیں خمر یعنی نشا مائسر یعنی جوا انصاب اور ازلام یہ کیا ہیں یہ گندے شیطانی کام انصاب اور ازلام پر ابھی حرمت علیکم کی آیت میں آیت نمبر تین میں ہم وضاحت سے کر چکے ہیں اس دی اب یہاں وضاحت نہیں کریں گے مائسر جوا ہے ہر قسم کا جوا گیمبلنگ بیٹنگ شرطیں لگانا وہ چاہے کارڈ گیمز پر ہے ڈائس گیمز پر ہے وہ گھوڑوں کی کتوں کی ریس ہیں وہ ڈربیز ہیں وہ کرکٹ کے میچز پر سڈے لگائے جاتے ہیں یہ جوا ہے اور اس آیت کے حوالے سے اس سے اشتناب اور اس سے خرمت کا حکم ہے یہ آیت خمر کے حوالے سے شراب اور نشے کے حوالے سے تیسرے نمبر پر آنے والی حتمی حکم پر مشتمل آیت ہے پہلا حکم سورہ بقرہ میں پڑھا گیا اس کے نفے بھی ہیں اس پر نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے ساتھ ہے اس کے باوجود شراب پی پلائی جارہی تھی اب پھر وہ محفل میں جب سورہ کافرون کی ادائیگی میں سہف ہوا تو نماز کے ادائیگی نہ کرنا جب تم رشے کی حالت میں اس کے باوجود شراب پی پلائی جارہی تھی اور نماز جو ہیں ان کے حساب سے شراب کے پینے کو ایجس کر لیا گیا تھا اور حضرت عمر اسی لئے دعا کیا کرتے تھے کہ الہی شراب کیلئے کوئی شافی بیان نازل فرما اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی کے نازل ہونے کے بعد سورہ بقرہ کی اور سورہ نساء کی وہ شراب کے حوالے سے آیات قرآن میں ہیں تو صحیح لیکن وہاں سے حکم اخذ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ منسوخ ہے قرآن کی آیات اتنی واضح آیت ہونے کے باوجود لوگ شراب کی حرمت کو ماننے اور تسلیم کرنے سے انکار کرتے قرآن کا جب بھی کوئی حتمی حکم آتا ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ اکار ہمیشہ ایک تو یہ اس کی لٹرل ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کا لفظی ترجمہ کر کے ہم احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث اور سنت میں عمل کیا اور فرمایا پھر تیسرا یہ کہ صحابہ اکرام نے کیا کیا اس رویے اس آیت کے بعد اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو اللہ فرمارے کہ یہ شراب یہ جوا یہ آستانے اور یہ پانسے یہ کیا ہے رجز شدید انٹینس اور سویر گندگی کو کہتے اور ہمارا دین تو اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کوئی گندگی والی چیز حلال ہو سکتی ہے نمبر ایک شیطان کوئی شیطانی عمل ان کو شیطانی عمل کہا جا رہے آپ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں کسی شیطانی عمل اور شیطانی وسوسے کو حلال کیا جا سکتا ہے بس ذات خود اگر یہ شیطانی عمل ہے تو پھر یہ حلال نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اور پھر جب یہ کہا جا رہے ہیں لَعَلَّكُم تُفْلِحُون تو کسی حلال چیز کے اجتناب اور ابسٹننس میں کیا فلا ہو سکتی ہے نہیں اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے فجتہ نبو جیم نون بعد جمب کو کہتے ہیں جمب کا مطلب ہے پہلو اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ پہلو تکی کرو اپنا پہلو بھی اس سے دور رہو گویا اجتناب کا مطلب ہے to stay totally away abstinence کا حکم ہے abstinence کا حکم میں آپ کو بتاؤں اجتناب اور abstinence کا حکم حرمت سے بھی زیادہ سویر اور انٹینس ہے آج ہم نے حرمت علیکم کے حکمات پڑے اور پھر حرام کردہ چیزوں کی اجازت اللہ نے کچھ مجبوری کی حالتوں میں دی نا شرطوں کے لیکن جن چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا جا رہے نا وہ انڈر نو سیٹ آف کنڈیشن حلال اور جائز ہوگی اجتناب کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ خج میں بت پرستی سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں تو لہٰذا اجتناب جو ہے بائی آل قرآن میں اجتناب لکھا ہے جو حرمت سے زیادہ اور سویر اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے طریقے کے مطابق جب اعلان کرنا ہوتا تھا ایک نازل کردہ حکم کا تو آپ اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہے انگور شہد کھجور گہوں اور جو اور آپ نے فرمایا پانچوں چیزوں سے بنائی جانے والی شراب حرام ہے اس آیت کے بعد آپ نے شراب کے لیے حرام کے الفاظ استعمال کی یہ تو آپ صلی اللہ حوالی وسلم کی الفاظ تھے اور اس کے بعد صحابہ اکرام جو واقعی زبان کو سمجھتے اور اہل زبان تھے انہوں نے کیا کیا حضرت انس رضی اللہ ان کے روایے سے وہ بخاری میں واقعہ آتا ہے وہ فرماتے کہ میں اپنے والد ابو تلہ انساری کے گھر میں ایک اشایہ یعنی کھانے کی دعوت تھی اشایہ کی نماز ادا ہو چکی تھی اور شرعب پی پلائی جا رہی تھی اور میں شرعب سرف کر رہا تھا کہ باہر ایک منادی ایک ایناؤنسمنٹ کرنے والے کی ندہ اور آواز آئی ہوتا یہ تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ تھے آ کے میں اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے کہا شراب کے مٹکے کو توڑ کے شراب کو بہا دے جو آج ہمیں شک اور شبہ ہے کہ قرآن میں حرام کی الفاظ نہیں لکھے تو ہم شراب کی حرمت کو نہیں مانتے جو اہل زبان فجتہ نبو کو سمجھ گئے تھے انہوں نے مٹکوں کو توڑ دیا تھا راویان کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں سنائی گئی تو پتھر مار کے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی حضرت عمر جو پہلے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کوئی شافی بیان نازل فرما تو انہوں نے فورا نہیں فرما تھا اب پھر ایک سوالوں کا سلسلہ جو ہے اس کے بعد جاری ہوا تھا ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ ہم ان کو توفہ دے دیں آپ نے فرما حرام چیز کا توفہ بھی حرام ہے پھر سوال آیا کہ کچھ کمزور یتیم بچے ہیں ان کی شراب تھی کیا اس کو سرکہ بنا کے بیش تھے آپ نے فرما میں نے تمہیں کہا نہیں اس کو بہا دو پھر بنو حمیر کے قبیلے کے لوگ ہیں ہمارا علاقہ پہاڑی بھی ہے ہمارا علاقہ سرد بھی ہے ہم جفا کش میندی لوگ ہیں ہم ساری دن میند اور مزدوری کرتے ہیں اور جب ہم تھکے ہارے راگ کو واپس آتے ہیں تو پھر ایک مشروب پیتے ہیں جس سے ہمیں توانائی بھی ملتی ہے ہمارے تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے ہماری سردی بھی کافور ہوتی ہے کیا ہم وہ مشروب پیتے رہے آپ نے فورا سوال کیا آپ نے فرمایا کیا وہ مشروب تمہارے ہوش کو بھی ڈھانکتا ہے تمہارے اکل کو بھی ڈھانکتا ہے اس کو چھوڑ تو اس پر بہمیری قبیلے لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی علیہ سلم ہم تو آپ کی بات سن کے اس کو چھوڑ دیں گے لیکن جب اپنے قبیلے والوں کو بتائیں گے تو وہ اس کو چھوڑنے سے دریکھ کریں گے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات سن کے اس سے باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو تو گویا یاد رکھئے گا یہ قدیس کے قوالے سے قابل جنگ عمل ہے اسلامی ریاست نے بیٹھ کر اگر کوئی شراب پینے کو نہیں چھوڑتا تو اس حدیث کی روح سے اس کے خلاف علانے جنگ ہے قرآن میں سود خوروں کے خلاف علانے جنگ ہے حدیث تو یہ واضح طور پر شراب کی حرمت کا حوال ہے اور حدیث لکھ لیجئے کچھ شراب کی حرمت کے لیے اور شراب کی ناپسندید کی کے لیے آپ نے فرمایا کہ تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوگی یہ کون ہے والدین کا ناف فرما بردار شراب پینے والا سود کھانے والا والدین کا ناف فرما بردار چار لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے چار لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ نے اپنی ذمہ لے لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اس میں چار کون سے ہیں سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا ناف بردار اور یتیم کا مال کھانے والا حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ وآلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے شراب پر پی 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 گویا جو سارے کے سارے یہ نو افراد شراب کے کسی کام کا ایک حصہ اور پار اور پارسل بن رہے سب ملون ہے مسلم حدیث ہے کہ جس چیز کا پینا حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اللہ سبحان اصل میں چاہتا کیا اسلام کا منشا اور غرض اور مقصد ہی ہے کہ پوری کی پوری جو انڈسٹری ہے نا وہ سارے کے ساری انڈسٹری جو ہے کوئی کمپلس بھی نہ رہے کوئی پارٹی بھی نہ رہے سارے کا سارا سسٹم ہی کلیپس کہتے وہ کہتے نہ نہ بانس نہ بجے بانسری حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا جو شخص انگوروں کے اترنے کے موسم میں انگور خرید کے محض اس لئے زخیرہ کرتا ہے کہ وہ اس شخص کو بیچے گا جو شراب کشید کرتا ہے انگور اترے ہیں وہ خرید کے اس کو سٹور کر لیتا اور اس کو کول سٹورج میں یا کسی طرح اس کو زخیرہ کرتا ہے صرف اس لئے کرتا ہے کہ مہنگے داموں کسی شراب کشید کرنے والے کو بیچے گا تو آپ نے فرمایا وہ آپ کا ٹکڑا ہے جو وہ لے رہا ہے کتنی زیادہ خرمت ہے یہ شراب کی اور کتنی نا پسندید کی ہے حدیث کے تو الفاظ ہے کہ جس دستر خان کے اوپر شراب پی پلائی جاری ہے اس کے اوپر کھانا مسلمانوں کے لئے کھانا حرام ہو جاتے کتنی زیادہ کباہت اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو تصور ہے وہ الخمر کا حدیث بتاتی ہے کہ سارے کی ساری نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ خمر ہیں اور سارے کی ساری نشہ آور چیزیں حرام ہیں سو یہ نہیں سو سرب یہ شراب اور شراب سے ریلیٹی چیزیں حرام نہیں ہیں وہ ساری چیزیں جو اکل کو دھانپ لیتی ہیں جو خوش کو خراب کر لیتی ہیں جو نشہ کرتی ہیں وہ سب جائے گا جب وہ نشہ کو ڈھانپ گا اور نشہ کو ڈھانپ کیا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے اگر نشہ والا شخص جو دھت ہے اس کا وہ ہی ہے کہ اسے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو وہ کہتا میں پرائیم منیسٹر پاکستان ہوں یہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہر وہ چیز جو عقل کو ایسے ڈھام دیتی ہے کہ وہ مدھوش ہو جاتا ہے وہ حرام اس حوالے سے میں یہ ضرور ہائلائٹ کرتی چلی جاؤ کہ یہ انٹی انگزائیٹیز جو سائیکلوجکل پرابلم کے لیے سائیکیٹریس اور سائیکولوجس جو دوائیاں دیتے ہیں جو انٹی انگزائیٹیز ہیں ریلیکس ہیں سیڈیٹیو ہیں فرانکل آئیز ہیں ہپناٹک ہیں یہ اکل کو اور ہوش کو نہیں تھاپتے تو یہ حرام نہیں ہے اور ہمارے کچھ دوائیوں کے اندر الکوہول ہیں جیسے خاص طور پر ہماری جو ہومیوپیتھک دوائیاں ان کے قطروں میں وہ الکوہول کیونکہ از از سولونٹ یوز ہوتا چیزیں دوائیاں جو پانی میں ہل نہیں ہوتی وہ الکوہول میں ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو پریشان کرتا ہے اصل میں یہ کہ ایک تو وہ الکوہول حرام ہے جو نشا کرتا ہے اول تو یہ وہ الکوہول ہے نہیں جو نشا کرتا اگر پھر بھی فکر اور پریشان ہوں تو یہ یاد رکھئے گا الکوہول جو ہے وہ ایوپریٹ کرتا ہے وہ اڑ جاتا ہے تو اگر ان کتروں کو پانی میں یا گولی میں ڈالنے کے بعد کچھ دیر پڑا رہنے دیں تو الکوہول جو ہے وہ اڑ جائے گا اور دوا کو بہرحال استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ ہمیں شراب کی اس حرمت کو سمجھ اور حدیث میں انجام دہرا لیجئے آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جو شراب کے حقامات کو سننے کے باوجود جاننے کے باوجود جو باز نہیں آئے اللہ سبحانہ تعالی اسے تین تل خبال پلائیں گے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا جہنم کے نشیبی گڑے میں یہ وہ جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ ہے جو شراب پینے والوں کو پلائے جائے اللہ ہمیں شراب کی حرمت کے حقامات کو پہچاننے اور معاشرے میں اس کی حرمت کے حقامات کو سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمائے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغز ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے رو اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے اسی کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا تھا ہم باز آئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو باز آجاؤ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی بشرت کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہے جو خرام کی گئیں اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور اچھے کام کیے پھر جس جس چیز سے رک گیا اس سے رک گئے جو فرمان الہ ہوا اسے مانے پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں شتار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بلکل تمہارے خاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کیلئے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے اصل میں ابھی شروع میں سورہ مائدہ میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے اور ابھی آگے ہی آیت میں آئے گا کہ کون سا شکار نہیں کر سکتے سمندری شکار کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور جو خوشکی کا شکار ہے کیونکہ خوشکی پر لینڈ کی اوپر سفر کر رہے اگر وہ شکار نہیں بھی کرے گا اس شکار ہے وہ احرام کی حالت میں اجازت ہے اب جب مسلمانوں کو یہ کہ دیا گیا کہ احرام میں شکار نہیں کر سکتے تو یہ آیات جو نازل ہوئی وہ ازمائش کے حوالے سے جو واقعہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرے کے سفر پر تشریف لے گئے تو صحابہ اور اللہ کہتے کہ ہمیں ایسے عزمات تھا کہ پرندے جو جھنڈ کے جھنڈ ہمارے خیموں کے پاس آتے تھے اور ہم جال ڈال کے ان کو پکڑتے نہیں تھے اور پھر ایک خاص مقصود دن کا واقعہ صحابہ بتاتے کہتے کہ بہت شدید بھوک تھی کھانا بلکل کوئی یہ زیبرا کی طرح کا ایک جانور ہوتا ایک نیل گائے آکر کھڑی ہو گئی کہتے ہم سب احرام والے اس نیل گائے کو دیکھ رہے تھے لیکن جو ہمارا مسافر ساتھی جو احرام کی حالت میں نہیں تھا اس کی کمر دروازے کی طرف تھی وہ نیل گائے کو نہیں دیکھ رہا تھا کہتے کہ ہم میں کسی ایک نے بول کر اس کو کہہ کر تو کرنا در کنار ہم نے آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تو جا کے اس کو شکار کر لے وہ جو اللہ نے آج بتایا نا ظلم اور اللہ کی نافرمانی میں معاونت بھی نہ کرو اب بہرحال کہتے ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کہا یہاں تک کہ اس نے خود ہی نگاہ اٹھی آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل تھا اس وقت ریزسٹ کرنا پتہ نہیں یہ دیکھے گا تو ایک کو ریکویسٹ کی کہ مجھے میرا کھوڑا پکڑا دو لیکن چونکہ یہ خلال نہیں تھا نہ شکار کرنا ہے نہ شکار میں معاونت کرنی ہے کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے اس کو کھوڑا نہیں پکڑا آیا اب کیا ہے کہ وہ پھر اپنی سواری سے اترا اس نے اپنا کوڑا پکڑا وہ سواری پر سوار ہوا پھر اس نے اس کو شکار کیا اب وہ کس کی لئے کیا تھا شکار خود اپنے لئے بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی احرام والے کیلئے کرے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے ہاں کوئی اپنے لئے شکار کرے تو پھر احرام اس کے لئے دردناک سزائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کیا ایسا کرے گا تو جو جانور اس نے مارا اس کا ہمپلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور نظرانہ قابہ پہنچایا جائے گا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوگے تاکہ اس کے کیے کا مزہ چکھے پہلے جو ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن اب اگر اسی حرکت کا آدھ کروگے تو اسے بدلہ اللہ لے گا اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں بھی تم ٹھہرو اسے کھا سکتے ہو اور کافلے کیلئے زیادے راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کر دیا گیا ہے پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کے حاضر کیا جائے گا اللہ جس دن تیرے سامنے گھیر کے حاضر کیے جائیں اللہ اس دن ہم سے راضی ہو جانا اللہ اس دن اللہ ہمارا حساب آسان لینا پوچھ گچ نہ کرنا سوال جواب نہ کرنا اللہ جب نام آمال کھلے گا تلے گا اللہ نام آمال سیدھے ہاتھ میں تھما دینا اللہ پول سرات پہ نور اتا فرما دینا اللہ پول سرات پہ سلامتی کے ساتھ گزار کے اللہ جہنم سے بچا کے جنت کے بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ہم سب کو ملا دینا اللہ مآجرنا من النار اللہ مآجرنا من النار سورہ مائدہ آیت نمبر نائنٹی سیون میں پھر اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لئے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ذات بہت درگزر اور رحم کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے ان سے کہہ دو پاک اور نا پاک بہرحال نسخہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہوں لیکن اگر تمہیں ایسے وقت پوچھو کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی اصل میں حیات طیبہ میں ایک واقعہ تھا کہ نبی پر وحی کی کی کیفیت اور ایک شخص بار بار یہ سوال کر رہا تھا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے وحی کی کی کیفیت مکمل ہوئی اور آپ نے فرمایا اگر وحی کے دوران سوال دوہراؤ ہے تم تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کس نے بنی اسرائیل نے وہ گائے کے حوالے سے کیے تھے پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے قفر میں مبتلا ہوئے اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وسیلہ نہ حام مگر یہ کافر اللہ پر جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے ہی چلے جائیں گے ہاں وہ کچھ نہ جانتے ہو صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو بہیرہ سائبہ وسیلہ حام یہ مشکین مکہ کا ایک خود ساختہ سا تصور تھا کچھ مویشی جانور مثلا اونٹ اونٹ نیا اور کچھ گائے اور بکریوں وغیرہ کو ایک خاص دیفنیشن اور حالت پر پہنچ جانے کے بعد وہ یہ نام اسائن کر دیتے تھے اور پھر یہ نام اسائن کرنے کے بعد ان کو اپنے جو ان کے مخصوص بت جس 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 غرص بت کے ساتھ ہوتی تھی اس بت کے لیے ان کو آزاد کر دیتے تھے اور ان کے کان چیر کر علامت کے طور پر نہ ان کا دودھ پیتے تھے نہ سواری کرتے تھے نہ سامان وغیرہ لات دیتے نہ ان سے پانی کھینچ وانے کا کام کرتے تھے اور ان کو گلیوں کوچوں میں کھلا دندن آنی کیلئے چھوڑ دیتے تھے مثلا اگر ساری ڈیفینیشنز ان کی وہاں پہ موجود ہے ہام مثلا اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کا پوتا بھی سواری کے قابل ہو جائے یا ہام اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے نطفے سے دس نر اونٹ پیدا ہو جائیں اور یہ رسم جو ہے وہ ایک ان کے عباو اجداد کے دور میں امر بن آمر خزائی اس شخص نے اس کو ایجاد کیا تھا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکانہ رسم کے شروع کرنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ امر بن آمر خزائی جہنم کی گہرائیوں میں چکر کاٹ رہا تھا اور اپنی آتیں گھسیٹ رہا تھا اللہ ہمیں شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راز پر ہو اللہ کی طرف تم صاحب عدل آدمی گوا بنائے جائیں یہ آیات اصل میں ایک واقعہ جو ہے وہ کچھ ایسے ہوا کہ ایک شخص تھا وہ سفر پر تھا اور سفر کے دوران شدید بیمار اور علیل ہوا اور جب اس کو زندگی کی امید نہ رکھی تو اس نے جو اس کا مال و مطا تھا اس کے حوالے سے اس نے ایک وسیعت لکھی اس کو سامان کے نیچے ایک تھیلے میں وسیعت ڈالی اوپر سامان رکھا اور جو اپنے مسافر ساتھی تھی ان کو امانت دے کر یہ کہہ دیا کہ اس کو میری فلان گھر میری جگہ میرا پتہ اس پر میرے وارثوں کے پاس پہنچا دو اب اس کے بعد وہ شخص خود فوتو گیا یہ سامان سہرہ ان لوگوں مسافر ساتھیوں کے پاس سامانت تھی لیکن ان کے دل میں حرس اور خوص آئی انہوں نے سامان کو کھولا سامان کے اوپر ہی ایک سونے کا نقش ونگار والا بڑا خوبصورت سا پیالہ تھا انہوں نے اس پیالے کو نکال کر باقی سامان بند کر دیا اور وسیعت کے مطابق وہ جا کے سامان وارسوں کو دے دیا اب وارسوں نے جب اس تھیلے کو کھولا اور سامان نکالا تو بلکل اینڈ میں وہ وسیعت بھی ملی یہ وسیعت ظاہر ہے ان مسافروں نے تو نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ تھیلے کے بلکل اینڈ میں تھی اور نہ جانتے تھے کہ پیالے کا نکالنا وارسوں کے علمے آئے گا وارسوں نے جب اس پوری کی پوری وسیعت کی لسٹ میں وہ سونے کا پیالا نہیں پایا تو انہوں نے کوئی بدگمانی نہیں کی فورا وہ فورا ان مسافروں کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص جب ہمارا عزیز بیمار تھا تو کیا اس نے اپنی کوئی چیز بیج کر اپنے خراجات خرچے کے علاج کے خراجات کیلئے تو استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں بہرحال یوں ان پر چوری اور خیانت کا شک ہوا اور مقدمہ رسول اللہ کی خدمت نے پیش کیا گیا جب پیش ہوا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھائی اور انکار کر کے وہ بچ گئے اس کے بعد کچھ دنوں بعد جب سونے کا پیالہ کسی سنار سے جس کے پاس یہ پیالہ بیچا گیا تھا وہاں سے موصول ہوا تو مقدمہ پھر رسول اللہ کے پاس آیا اور پھر اللہ نے پچھلی جھوٹی قسم اور گواہ کی کو رد کرنے کا طریقہ ان آیات اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی عبر شہادت بیچنے والے نہیں خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور نا خدا واسطے کی گواہی ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گاروں میں شامل ہوں گے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو شخص اور ان کی بنسب شہادت دینے کیلئے اہل ترک ہوں گے تو ان میں سے کھڑے ہو جائیں جن کی حق تلفی ہوئی ہے وہ خدا کے قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برخک ہے اور ہم اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کر رہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم میں سے ہوں گے اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادتیں دیں گے یعنی قسموں کے بعد دوسری قسموں اور محروم کر دیتا ہے جس روز اللہ سب رسول وں بھی گویا یہ پھر حضرت عیسیٰ کے نزول قیامت سے پہلے کا جواز اور میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اس میں پھونک مارتا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا تُو مادر ذات اندے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا سارے موجزات نبیوں کو دیئے گئے وہ من جانب علاقی تھے تُو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا پھر جب بنی اسرائیل کے پاس سرین نشانیاں لے کر پہنچا جو ان میں سے منکر سلسدے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے کہا تھا اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کھانے خوان یعنی دستر خان اتار سکتا ہے یہی مطالبہ جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے آسمان سے تو پھر ہمیں کچھ اروایات سے پتا چلتا کہ ان میں سے کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا تھا عیسی علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم اس پر گواں ہوں اس پر عیسی ابن مریم نے دعا کی خدا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خان نازل کر جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلے پچھلوں کی لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہمیں رزق دے تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیتی غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تا خدا کے سوا مجھ اور میری ما کو بھی خدا بنالو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو جو الوہیت وہ جو تری گارڈز کا ٹرینیٹی کا جو کانسپٹ ہے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا وہ جواب میں ارز کریں کہ سبحان اللہ میرا یہ کام نہیں تھا جس کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا اگر میں ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے میں اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بھولا لیا تو آپ ان پر نگران تھے آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 یہ وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحجد کی نماز میں سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچے تو آپ یہ آیت دہراتے جا رہے تھے امت کی محبت امت کی بخشش کی فکر میں آپ یہ آیت پڑھتے اور دہراتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے یہاں تک کہ فجر کی آزان کا وقت ہو گیا کیا ہے الفاظ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانہ ہیں رب بغفر ورحم وانت خیر الراخ مین تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کن کے لئے سچوں کا عجر اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے زمین اور آزمان کی ساری موجودات کی بارشاہی اللہ کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بتا رہے ہیں کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اور ان کو باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشکی کی زندگی اور اللہ کی رضا صدق الامین آپ کے محبوب صحابی صدق اکبر آپ کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدق آپ کے ایک صحابی میں نے اس روح زمین پر ابو ذر سے سچا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ اللہ علیہ نے فرمایا سچ بولو سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں امو خبائز جھوٹ سے بچنے اور سچ پر مرتے دم تک جمنے کی توفیق اطاف فرما سچوں سے محبت کرنے سچوں کی معاونت کرنے سچ کی سر بلندی کے لیے اٹھنے جھوٹوں کے خلاف بولنے جھوٹوں کو روکنے اور جھوٹ کے خلاف جمنے کی توفیق اطاف فرما صدق اللہ العظیم